اے گائز آپ لوگوں کے ریکویسٹ مطابق میں لے کے آئیں ہوں ایک لانگ ویڈیو جس میں سیریز کی کمپلیٹ سٹوری آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس سیریز کی ریٹنگ اتنی اچھی ہے اور آپ لوگوں نے جو اسی اتنا پسند کیا ہے بینہ کسی سسپنس کو ریویل کیے ہوئے کہانی کو کرتے ہیں شروع اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ہزار سال پہلی کا ایک سین دکھایا جاتا ہے کہاں پہ ہمیں الکزر یعنی الکیمی گوڈ سوہانگ کو دکھایا جاتا ہے سوہانگ جو ہوتا ہے وہ اپنے سوپریم الکیمسٹ بننے کے ایک دم ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے اور اسی کے لیے وہ ایک الف نروانہ پن کو ریفائن کر رہا ہوتا ہے جو کہ ایک بڑے سے پوٹ میں رکھی ہوتی ہے اب وہاں پہ انٹری ہوتی ہے ہمارے سیریز کی ویمپ کی اس کا نام روشنگ ہوتا ہے اور وہ سوہانگ کو یہاں گیو اپ کرنے کے لیے کہتی ہے اب یہاں سوہانگ کو اس بات پر یقین نہیں آتا ہے کہ جس روشنگ کو وہ اتنا پسند کرتا تھا اور اسے کو ہی پرپوس کرنے کے لیے وہ اس نروانہ پل کو ریفائن کر رہا تھا تاکہ وہ اس پل کو اسے دے سکے اور وہ ہی آج اسے یہاں مارنے کے لیے آئی ہے تاکہ وہ اس ڈیوائن اکلیزر کو ریفائن کر کے اس دنیا کے سب سے نمبر ون الکیمسٹ بن پائے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ روشن اپنے ڈیوائن فائر کا یوز کرتی ہے یہاں سوہانگ کو ماننے کے لیے اور یہ ڈیوائن فائر اس نے سوہانگ سے ہی دھوکے سے لیا تھا مطلب یہ سوہانگ جس کے ساتھ زندگی پتانا چاہتا تھا اسی نے اسے دھوکا دیا اور اپنے پیار کے جال میں فزایا لیکن یہاں سوہانگ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر اسی یہاں پر اپنی جان بھی دینی پڑے تو بھی وہ اس نیروانہ پل کو اس روشن کے ہاتھوں میں نہیں لگنے دے گا اس لئے یہاں پہ وہ اپنے آپ کا بلیدان کر دے ہوئے اس پوٹ کے ہی اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ اس نیروانہ پل کو ریفائن کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جس پہ ایک بہت بڑا وہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور اب ہمیں ہزار سال کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ لین ہوئے اکیڈمی میں اپنے مارشل آرٹ کو عویق کرنے کا ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے ہمیں ایک کیریکٹر دکھایا جاتا ہے جو کہ ہمارے اس سیریز کا مین لیڈ ہے اس کا نام سوتیانگ ہوتا ہے جو کہ یہ اس اکیڈمی کا ایک ڈسپل بننے کے لیے اپنے مارشل آرٹس کا ٹیسٹ دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوتا ہے اب ہمیں اسی اکیڈمی کے سیکس سیلڈر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سارے کینڈیڈیٹس کو مارشل آرٹ کا واریر بننے کے ٹپس کے ساتھ اس ٹیسٹ میں کیا کیا رولز ہے یہ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں اب آگے وہ ایک سپریچول فارمیشن کریٹ کرتے ہیں جس کے ارانڈ بہت ساری کرسٹلز بلو لائٹ ایمیٹ کرتی ہیں ہر ایک کنڈیڈیٹ کو اس کے اندر آ کے اپنے مارشل وینز کو اویکن کرنا ہوگا تب ہی وہ اس لینڈ ہاؤو مارشل پیلیس کے ڈسپلز بن پائیں گے جو لوگ اپنے مارشل وینز کو پہلی ایکٹیویٹ کر چکے ہیں انہوں سزاکو ایکیڈمی میں ڈائریکٹ ایڈمیشن ملے گا ساتھ ہی جس بندے کے مارشل آرٹ کی ٹیلینٹ سب سے زیادہ ہائیسٹ ہوگی اسے اس ایکیڈمی کی طرف سے ایک سپریٹ پل دیا جائے گا اب اس پل کو دیکھتی ہی سارے کینڈیڈیٹس کے بیچ میں باتیں شروع ہونے لگتی ہیں یہ جو پل ہے کوئی معاملی پل نہیں ہے بلکہ اسے اس اینشین میڈیسن کانٹیننٹ کے سب سے بڑے الکیمیسٹ نے تیار کیا ہے اس پورے کانٹیننٹ میں الکیمیسٹ کو کافی نوبل مانا جاتا ہے کیونکہ اس پورے ہم پیر میں بس کچھ ایسے کلٹیویٹرز ہیں جنہوں نے اپنے الکیمیسٹ لیول کو اچیو کیا ہے جس کی بہتے میں یہ سپریٹ پل لگے گا وہ ایک ہی چھٹکے میں اپنے فائیو سٹار مارشل ریل میں بریک تھوڑ کر پائے گا وہ اسی پل کو پانی کے لیے سارے کانٹینٹرز کے بیچ ہول لگ جاتی ہے اتنے میں ہم وہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام موہانہ ہوتا ہے یہ ہمارے میل لیڈ سوٹی آنگ کو نیچہ دکھا رہی ہوتی ہے اسے یہ کہتی ہے کہ تم اس سپریٹ پل کو ڈیزرو نہیں کہتے ساتھ ہی موہانہ کے پاس والا بندہ یہاں سوٹی آنگ سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم کچھ دنوں کی پٹائی بھول گئے ہو جبکہ میرے برادر ہان فینڈ نے میں اتنے بری طریقے سے مارا تھا کہ تمہارے اندر کے میریڈین سوینز پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو چکے ہیں پھر بھی تم یہاں اس مارشل ٹیسٹ کو دینے کے لیے آ گئے ہو تو تمہارے ہمت کی داگ دینی پڑی گی اب ہمیں موہانہ کے فلیش بیک کو دکھایا جاتا ہے یہاں پہ آنے کا اس کا ریزن یہی ہوتا ہے وہ سوٹی آنگ کو مانی من پسند کرتی تھی اور جب وہ اپنے پیار کا اقرار کرنے کے لیے سوٹی آنگ کے پاس جاتی ہے تو سوٹی آنگ اسے اگنور کرتے ہوئے اس کو پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اسی ریجیکشن کا بدلہ وہ یہاں سوٹی آنگ سے لے رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ سب ہی موہانہ کا نیچر جانتے تھے کہ وہ کتنی کرور ہے اسی لیے سارے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ یہاں سوٹی آنگ کا ہی ساتھ دیتے ہیں سپیشلی جو وہاں کے لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سوٹی آنگ کو چیئر کرنے کے لیے کہتی ہے کہ تم چاہے کس بھی لیبل پہ پہنچو ہم تمہیں ہمیسہ سپورٹ کریں گے اب یہاں ایلڈر جو ہوتے ہیں وہ سب ہی کو شاند کراتے ہیں کسی بھی سوٹی آنگ جو ہوتا ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مارشل آرٹ کے ٹیسٹ کو یہاں دینا چاہتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ ثابت کر دے ان سبھی میں سب سے زیادہ ہائیسٹ مارشل آرٹ کے اویکن کرنی کے شکتی اس کے پاس ہے جس پہ ایلڈر اسے پوچھتے ہیں کہ تم کچھ دن پہلے کافی انجرڈ تھے اور انجرڈ پرسن کے جو میریڈینز ہوتے ہیں پوری طرح سے ڈیمیج ہوتے ہیں اپنے ڈیمیج میریڈینز کے ساتھ کوئی بھی اپنے مارشل آرٹ کو جگہ نہیں سکتا جس پہ سوٹی آنگ اب یہ کہتے ہوئے کہ اب وہ پوری طرح سے ہیل ہو چکا ہے اور وہ کافی کانفیڈنٹ ہے اپنے مارشل آرٹ کے ٹسٹ کو دینے کے لیے باگے ٹسٹ کے شروعات یہاں سوٹی آنگ سے ہوتی ہے اور وہ جا کے ان کرسٹلز کے بیچ بیٹھ کے کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے اسے بیچ ہم پہاری کے اوپر ایک اور لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ سوٹی آنگ کو چھپکے سے دیکھ رہی ہوتی ہے ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوٹی آنگ کے ہی فیان سے ہے لیکن وہ یہاں سوٹی آنگ کے ٹیلنٹ کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے ایک ڈیل کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوتی ہے باگے ہمیں یہاں ٹسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایلڈر جو ہوتے ہیں سوٹی آنگ کو بتاتے ہیں کہ اگر تم نے ایک ٹائم لیمیٹ کے اندر اپنے مارشل وینز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تو تمہیں فیلیر گھوشیت کیا جائے گا اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سوٹی آنگ اپنے مارشل آرٹس کو اویگ کرنے کے پرکریا شروع کرتا ہے کن تھوڑی ہی دیر بعد اس کی فارمیشنر میں تربلنس ہونے لگتا ہے اس کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے سبھی کو یہی لگتا ہے کہ اب سوٹی آنگ یہاں پہ فیل ہو جائے گا لیکن ہم تب ہی دیکھتے ہیں کہ سوٹی آنگ اپنے پین کے ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے میمیریز کے کچھ دھنلی یادے دیکھتی ہیں اب یہ یادے جو ہوتی ہیں اسی ایکلیزر گوڑ سوہانگ کی ہوتی ہے جسے اپیسوڈ کے شروعات میں ہم نے دیکھا تھا اور یہ جو سوہانگ ہوتا ہے یہاں سوٹی آنگ کے ہی انسیسٹر ہوتے ہیں اب یہاں سوٹی آنگ کی آنکھیں گلتی ہیں اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو ایکلیزر گوڑ ہے جو کہ اس کے انسیسٹر ہیں اسی کے ہی ویراست کو سوٹی آنگ نے انہیریٹنس کیا ہے اسی لیے اپنے انسیسٹر کے میمریز اسے دیکھ رہی ہیں اور یہاں وہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے انسیسٹر سوہانگ کے اردھوکے کا بدلہ سروشن سے لے کر کے ہی رہے گا اب اتنے میں ہی یہاں ٹائم لیمیٹ ختم ہوتی ہے اور ہم مہانا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایلڈر سے کہہ رہی ہوتی ہے اس جوکر کو اور بھی زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے مارشل آرٹس کو کبھی عویق نہیں کر پائے گا اسی لیے ہم ایلڈر اگلی کینڈیڈٹ مہانا کو بلاتے ہیں اور اب آگے مہانا اسٹیج کی طرف بڑھتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اپنے مارشل آرٹس کو یہاں پہ عویق کر لے گی اور اپنی ریجیکشن کا بدلہ وہ سوٹی آنگ سے اپنے پہلوں تروں سے رونتے ہوئے لے گی اب ہم اتنے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں سوٹی آنگ کے چاروں طرف وہ جو سکس کرسٹل ہوتے ہیں وہ بلو لائٹ ایمیٹ کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوٹی آنگ نے نہ کیول ہیمن لیول کے مارشل آرٹس کو عویقن کیا ہے بلکہ جو اس کے مارشل وینز ہیں وہ ایسے لیول پہ ریج کر چکے ہیں جس کے قارن اب اس نے اپنی فائر این آئیس کی دول ایلیمنٹ کو بھی عویق کر لیا ہے ایسی مارشل وین ہزاروں سالوں میں کسی ایک کی ہی ہوتی ہے بھی یہاں ایلڈر اس کے اچیومنٹ سے کافی خوش ہوتے ہیں اور آنے والے سمیں کا اسے ایک پیرلیس جینیس بتاتے ہیں اب دور سے ہی اس کی فیون سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتے ہیں جسے یقین نہیں آتا ہے کہ جس بندے سے وہ آج یہاں انگیجمنٹ توڑنے کے لیے آئی ہے وہ ایکچول میں اسی کے لیول کے برابر آ چکا ہے جو کی دول سسٹم ہیول لیول کا مارشل آرٹ ہے اب اگلی سین میں جہاں ایلڈر سوٹیانگ کو اس کا ریوارڈ دینے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک نیو کیریکٹر کی انٹری ہوتی ہے یہ بندہ لینہو اکیڈمی کا ایک جینیس ہان فینگ ہوتا ہے اور یہی وہ بندہ ہوتا ہے جس نے کچھ دن پہلے سوٹیانگ کو سیریسلی انجیئٹ کیا تھا ہمیں ایک فلیش بیک دکھا جاتا ہے جہاں ہان فینگ سوٹیانگ کو بری طریقے سے مار رہا ہوتا ہے اور اسے یہ کہتے ہوئے کہ یاد رکھو وہ بندہ جس نے تمہیں مارا ہے وہ میں ہوں اگر تم اس سے بدلہ نینا چاہتے ہو تو آج آنا میرا مقابلہ کرنے اب ہان فینگ جو ہوتا ہے وہ سوٹیانگ پہ یہاں چیٹنگ کرنے کا الزام لگاتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے سوٹیانگ کو ارتنا مارا تھا کہ اس کے پوری طرح سے میریڈینز بلوک ہو چکے تھے اور جس بندے کے میریڈینز بلوک ہوتے ہیں آخر کیسے پوسیبل ہے کہ وہ ہیولنی لیول کا مارشل آرز کو ایویک کر پائے اور ہو سکتا ہے اس نے ایک ایسا ایک لیزر یوز کیا ہوگا جس سے ہم سبھی کو یہاں پہ illusion ہوا ہے اب اس کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی یہاں سوٹیانگ پہ چیٹنگ کا الزام لگاتا ہے جس پہ سوٹیانگ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی شک ہو رہا ہے تو کیوں نہ تم میرے ساتھ ایک میچ کر لو تاکہ تمہیں یہ پروف مل جائے کیا خیرہ میں نے اپنے مارشل آرز کے دوئل سسٹم کو ایویک کیا ہے کی نہیں اب ہان فینگ اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے آگے ان کے میچ کے لیے ایلڈر ایک بانڈری کریٹ کرتے ہیں تاہاں بس یہی رولتا ہے ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ اس بانڈری سے باہر نکلے گا اسے فیلیر گوشیت کیا جائے گا بھی دونوں اس بانڈری کا اندر آتے ہیں اور سب سے پہلے اٹیک کرنے والا ہان فینگ ہوتا ہے جو کہ اپنے مارشل وینگ سے یہاں سوٹ یانگ پہ اٹیک کرتا ہے لیکن سوٹ یانگ کا پلٹ وار کافی زیادہ روچک ہوتا ہے وہ ایک ایسا انسیکٹ جنریٹ کرتا ہے اور وہ جو مدومہ کی ہوتی ہے وہ ہان فینگ کو ایسی جگہ کارتی ہے کہ وہ اچھلنے لگتا ہے آگے ہم اس کے مارشل وینگ کو دیکھتے ہیں جسے سوٹ یانگ اپنے آئس پاور سے پوری طرح سے فریز کر دیتا ہے اور اب اپنے فائر ہی لیمٹ کا یوز کرتا ہے اب آگے سوٹ یانگ کی ایک بھی پرہار کو وہ ہان فینگ یہاں پہ سہنے ہی پاتا اور وہ نیچے گرتا ہے کہ تب ہی ہم سوٹ یانگ کو اس کے پاس آتا دیکھتے ہیں اور وہ بلکل وہی ڈائلوگ کہتا ہے جو کہ اس ہان فینگ نے سوٹ یانگ کو مارتے ہوئے کہا تھا اچھے سے دیکھ لو تمہیں مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ میں سوٹ یانگ ہوں اور اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو آج آنا مجھ سے مقابلہ کرنے اب آگے سوٹ یانگ کی ایک ایک سے ہی وہ بانڈری کے باہر نکلتا ہے اور یہاں ساری لوگوں کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ سوٹ یانگ نے واقعے میں اپنے ڈوال سسٹم فائر این آئیس ایلیمنٹ کو ایویک کر لیا ہے اب آگے ایلڈر دوارہ یہاں سوٹ یانگ کو لینہاو اکیڈمی کا ڈیسپل گھوشت کیا جاتا ہے اور اپنے ہائیسٹ مارشل آرٹس کو ایکٹویٹ کرنے کے لیے اسی ریوارڈ کے طور پر وہی سپریٹ پل بھی دیا جاتا ہے اب یہاں سوٹ یانگ ایلڈر سے یہ کہتے ہوئے الویدہ لیتا ہے کہ وہ ٹائم سے سوزاکو اکیڈمی میں پہنچ جائے گا آگے کا سین ہمیں ایک جنگل کے سمسان راستے کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں سوٹ یانگ کو ایک کریچر دوارہ آواز لگائی جاتی ہے ایک عجیب سے کریچر پاہر نکلتا ہے جو اپنا پریچہ دیتا ہے یہ اپنا نام لنگر بتاتا ہے اور یہ کریچر واسطہ میں اس ایلو نیروانہ پل کا ہی ٹرانسفورمیشن روپ ہوتا ہے آگے سوٹ یانگ کے یہ پوچھنے پر کہ آخر وہ کریچر کون ہے اور اس نے اسے ماسٹر کیوں کہا ہے لنگر اسے بتاتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے سوٹ یانگ کے ہارٹ کے اندر ہی سیل تھا اور جب اس نے اپنے مارشل آرٹ کو اویکن کیا تو وہ کریچر بھی جاگ گیا کیونکہ سوٹ یانگ کے ہی انسسٹر نے اس نیروانہ پل کو ریفائن کیا تھا جبکہ سوٹ یانگ انہی کا ونچج ہے تو اب سے ان کا نیا ماسٹر سوٹ یانگی ہوگا اب یہاں سوٹ یانگ کو یہ یقین نہیں آتا کہ وہ نیروانہ پل ایک نئے فارم میں بھی ٹرانسفورم ہو سکتا ہے ساتھ ہی اس کے انسسٹر نے مرنے سے پہلے اس الف نیروانہ پل کو ریفائن کر لیا تھا آگے لنگر اسے بتاتا ہے کہ اس کے کئی سارے ایبیلیٹیز ہیں لیکن وہ ابھی ابھی جاگا ہے اس لئے وہ کافی ویک ہے کیونکہ اس کے اندر کے میجک الیکزر کے جو پاور ہے وہ پوری طرح سے اگزاکسٹ ہو چکی ہے آگے سوٹ یانگ کے یہ پوچھنے پر کہ اس کے کیا کیا ایبیلیٹیز ہیں اور کیا کیا کر سکتا ہے لنگر اسے بتاتا ہے یہ وہ دنیا کے ہر ایک چیز کو پاور دے سکتا ہے اس کے سٹریندھ کو کافی زیادہ بڑھا سکتا ہے ساتھ ہی اس میں سپریٹس کو بھی کنٹرول کرنے کی ایڈوانس پاور ہے یہ جان کے سوٹ یانگ کافی خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے آنے والی کلٹیویشن جرنی میں یہ کیریچر اس کا کافی ساتھ دینے والا ہے لیکن ابھی اس کے شکتیاں کافی ویک ہے اسی لئے وہ زوان لیول کے ہی ٹریجوس اور ایک لیزر کو سٹریندھن دے سکتا ہے اور جیسے جیسے اس کا ماسٹر لیول اف کرے گا اس کے بھی شکتیاں گروہ ہوں گی آگے لنگر کافی زیادہ ویک ہوتا ہے اس لئے وہ سوٹ یانگ سے کچھ الگزر سالو کرنے کے لئے مانگتا ہے جس پہ سوٹ یانگ اسے وہی سپریٹ پل دے دیتا ہے جو کہ ابھی ابھی اس نے ریوارڈ کے طور پر جیدا تھا آگے لنگر کو کسی کے آنے کی ہٹ سنائی دیتی ہے اس لئے وہ جل سے اپنے ماسٹر کے اندر چھپ جاتا ہے آگے سوٹ یانگ سے ملنے کے لئے اسی کے ہونے والی فیانسی وہاں پہ آتی ہے جس کا نام رینشی تھا یہاں رینشی اور سوٹ یانگ کے بیچ کی انگیجمنٹ ان کے پیرنٹس نے تیگی ہوتی ہے لیکن یہ دونوں اسے توڑنا چاہتے ہیں اس لئے رینشی یہاں پہ سوٹ یانگ کے سامنے ایک ڈیل رکھتی ہے سوٹ یانگ کو یہ انگیجمنٹ کا ناٹک جاری رکھنا ہوگا تاکہ وہ آرام سے اپنے کلٹیویشن کے پریکٹس کو جاری رکھ سکے لیکن سوٹ یانگ اسے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز فری کے نہیں ملتی ایسے کرنے کے لیے اسے کچھ دینا ہوگا اب اسے کے لیے جو رینشی ہوتی ہے وہ سوٹ یانگ کو دس لو لیول کے سپریچول سٹون کے ساتھ ساتھ تین لاکھ گولڈ کوئنس بھی دیتی ہے تاکہ وہ ان کی اس فیک انگیجمنٹ کی ایکٹنگ کو جاری رکھ سکے سوٹ یانگ بھی اس ڈیل پر مان جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے نئے کریچر اس لنگر کو پاور دینے کے لیے اسے ریسوسز کی ضرورت ہوتی ہے آگے سوٹ یانگ اسے یہ کہتے ہوئے کہ وہ دو دنوں کے بعد لینڈ ہاؤس سٹی میں اسے آکے ملے گا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم سوٹ یانگ کو اپنے گھر جاتا دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے اس خوشکبری کو اپنی الڈر سسٹر اور اپنے فادر کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ ماشال آٹ کے ٹیسٹ میں پاس ہونے کے ساتھ ساتھ ہیولنی لیول کا ماشال آٹ جو کی وہ آئس آن فائر کا ڈیول ہے اسے بھی حاصل کیا ہے یہ جان کو اس کے فادر کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ان کی یہ جو سو فیملی ہے جو کی ایک حاصل کے بعد ڈکلیننگ پوزیشن پہ جا رہی تھی اب یہ واپس او بھر کے آئے گی تاہی آنے والے فیملی کمپٹیشن میں ان کے فیملی جو کی بیس سالوں سے لگتار ہارتی جا رہی تھی سوٹ یان کے ماشال لیول اویکن کرنے سے اب ان کے فیملی میں ایک آشہ جگ گئی ہے حقے اس کے فادر نے یہ پرامس کیا ہوتا ہے کہ جیسے سوٹ یانگ اپنے ماشال آٹ کو اویکن کرے گا وہ اس راز کے بارے میں سوٹ یانگ کو بتا دیں گے جو کہ ہمیشہ اس سے چھپایا جاتا تھا اب وہ راز کے بعد یہ ہوتی ہے کہ سوٹ یانگ ہمیشہ اپنی مدر کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا اس پہ اس کے فادر یہاں بتانا شروع کرتے ہیں کہ جب تم چھوٹے تھے تمہاری ماں جو تھی وہ میڈیسن ویلی کی اونر کی بیٹی تھی انہوں نے مجھ سے اپنے پیرنٹس کے خلاف جا کر کے شادی کی اور ہم یہاں چھپکے سے اس دوسرے کانٹینٹ میں آبسے لیکن ایک دن تمہارے ماں کے ہی قبیلے جو کہ یگاؤ قبیلہ تھا اس کے لوگ اچانک سے اس لانہو سٹی میں آ جاتے ہیں وہ تمہاری ماں کو اگوا کر دے ہوئے ورس پولی وہاں سے لے گئے اور ساتھ ہی انہوں نے میرے فائر ایلیمنٹ کو بھی ڈسٹرائی کر دیا تمہاری ایلڈا سیسٹر کو بھی ہرٹ کیا اس کے وجہ سے وہ ایکسٹریملی ٹیلینٹڈ ہوتے ہوئے بھی آج تک اس کی جو لیول ہے وہ اس کے فائیو سٹار مارشل آرٹس میں ہی فسیوی ہے اسی ہاتھ سے کے کاران ہماری فیملی لگتار ڈیکلائنن پوزیشن میں جاتی رہی ساتھ ہی ہم نے اس پوری لین ہو سٹی میں اپنا جو ویل دی فیملی کا خطاب تھا وہ بھی کھو دیا اس کے کارانی ہین فیملی نے ہمیں اس پوری سٹی سے باہر نکالنے پہ مجبور کر دیا اب یہ سنتی ہے جو ستیانگ ہوتا ہے وہ میڈیسن ویلی کے لوگوں سے بدلہ لینی کے سوچتا ہے تاکہ وہ اپنی ماں کو رسکیو کر پائے جس پہ اس کے پادر اسے روکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ میڈیسن ویلی ایسے خطروں سے بھرا ہوا ہے جس کے بارے میں تم ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اور ابھی تمہیں صرف اپنے پریکٹس پہ فوکس کرنا ہے تاکہ تم گریٹ مارشل آرٹسٹ کے ریلم کو بریک تھرہ کر پاؤ اور اب جبکہ تم نے ہیولنی لیول کے مارشل آرٹس کو عویق کر لیا ہے تو ہماری سو فیملی میں ایک امید جگ گئی ہے کہ وہ پھر سے رائز کر پائے گی آگے سو تیانگ کے یہ پوچھنے پر کہ آنے والا فیملی کمپٹیشن کتنی دنوں میں شروع ہونے والا ہے وہاں پہ سین کٹ ہوتا ہے اور آگلے سین میں ہم سوتی آنگ کو دیکھتے ہیں جو کی کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے کلٹیویشن کے دوران ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس اینشن میڈیسن کانٹیننٹ میں واریس جو ہوتے ہیں وہ سکس لیول پہ ڈیفائیڈ کیے گئے ہیں سب سے لو لیول پہ واریس آتے ہیں اس کے بعد مارشل آرٹس ماسٹر آتے ہیں اس کے بعد گریٹ مارشل آرٹس ماسٹر آتے ہیں اور ہر ایک لیول پہ اسے الگ الگ پڑاؤ پار کرنی ہوتے ہیں اور یہ پڑاؤ ہوتے ہیں مارشل کینگ، مارشل ایمپیرر، مارشل لارڈ، مارشل سنت اور مارشل ایمپیرر ہوتے ہیں اور سب سے ہائیس لیول پہ الیونت ریلم کے گارڈ آف وار ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی کلٹیویڈر اپنے مارشل آرٹ کے وین کو اوپن کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے واریر ریلم میں آتا ہے اور اب سوٹیانگ اپنے واریر ریلم میں ہیں اور نائن لیول کے مارشل آرٹریز کو پار کرنے کے بعد ہی کوئی کلٹیویڈر اپنے مارشل آرٹ ریلم میں پرویش کر پائے گا اور ہر ایک ریلم میں جانس اس کی پاور انکریز ہوگی لیکن سب سے پہلے اسے اپنی کلٹیویشن کے فانڈیشن کو مضبوط کرنا ہوگا کیونکہ اب سوٹیانگ کے ساتھ جس کا سامنا ہونے والا ہے وہ زوہان ہو پہلیس کا ایک ڈیسپل ہے جو کہ اپنے ڈیوائن ریلم میں پہلی ہی پرویش کر چکا ہے اور اسے مقابلہ کرنے کے لیے سوٹیانگ کو اپنی فانڈیشن یعنی آدھار کو مضبوط کرنا ہوگا اب اپنے آدھار کو یہاں پر مضبوط کرنے کے لیے سوٹیانگ اسی لو لیول کے سپریچول سٹونز کو نکالتا ہے جو کہ رینش ہی نہیں دیئے تھے آگے وہ لنگر کو سمن کرتا ہے تاکہ وہ سپریچول گریٹس کو اور بھی زیادہ سٹرنثن کر سکے لیکن لنگر جو ہوتا ہے انہیں سپریچول سٹونز کو دیکھتے ہیں اس کے من میں لالت جاکتا ہے اور وہ انہیں کھانے کی آگرہ کرتا ہے جس پہ سوٹیانگ اسے کہتا ہے کہ تم انہیں سپریچول سٹونز کی پاور کو سٹرنثن کرنے میں میری مدد کرو تب میں ان تین میں سے ایک تمہیں کھانے کے لیے دے دوں گا اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لنگر یہاں اپنی پاور ایکٹیویٹ کرتا ہے اور انہیں سپریچول سٹونز کو سٹرنثن دینے لگتا ہے لیکن کمال کے بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایسا کرتے ہی اپیسوٹ کو یہی ختم کر دیا جاتا ہے نیکسٹ اپیسوٹ کے شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں جو سوٹیانگ ہوتا ہے وہ اپنے انسیسٹر کے وراثت الف نیروانہ پل کو انہیرٹنس کرتا ہے لیکن ہزار سال بیتنے کے بعد وہ پل اپنے آپ کو ایک الگی کریچر میں ٹرانسفارم کر لیتی ہے جس کا نام لنگر ہوتا ہے اور وہ ورلڈ کی کسی بھی چیز کو سٹرنث دے سکتا تھا اب یہاں سے اپیسوٹ کے شروعات ہوتی ہے جہاں ہم اس لنگر کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگریٹ کے سپریچول سٹونز کو سٹرنث یعنی مضبوطی دے رہا ہوتا ہے لیکن لنگر کافی زیادہ ویک ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی ابھی ہزار سال کے بعد جاگا ہے اور ایسا کرنے سے اس کی پاورز کافی زیادہ ویک ہو جاتی ہے اس لئے انعام کے طور پر سوٹی آنگ ان میں سے ایک سپریچول سٹونز کو لنگر کو دے دیتا ہے اور آخر لنگر سوٹی آنگ سے یہ کہتے ہوئے کہ جب بھی ماسٹر کو میری ضرورت ہوگی وہ مجھے پکا سکتے ہیں وہ ریسٹ کرنے کے لئے پھر سے اس کے ہارٹ میں چلا جاتا ہے اب ادھر ہم سوٹی آنگ کو دیکھتے ہیں جو انہیں سپریچول سٹونز کا یوز کر گیا اپنے مارشل آٹ وین کو اوپن کرنے کی خوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک کلٹیویٹر اپنے واریئر ریل میں تب ہی جا سکتا ہے جب اس کے سارے میری ڈیانس وینز اوپن ہوتے ہیں جیسے جیسے سوٹی آنگ کے یہاں مارشل وینز اوپن ہوں گے اس کے فیزیکل فیٹنس کے ساتھ ساتھ اس کی کومبیکٹ پاور بھی امپروب ہونے لگے گی لیکن یہاں سوٹی آنگ کے جو مارشل آٹ ہوتی ہے وہ ڈیول سسٹم کی ہوتی ہے جس کے تحت وہ فائر این آئس کو ایکٹیویٹ کر سکتا تھا اسی لئے وہ جب بھی ایک نئے لیول پر بریک تھرہو کرے گا اسے اپنے دو میری ڈیانس وینز کو اوپن کرنا ہوگا ہاں سوٹی آنگ اسی چیز کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے جہاں رات بیٹ جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ماتر دو سپریچول سٹونز کا یوز کر کے اس نے اپنے ٹین مارشل وینز کو اوپن کر لیا ہے اور زوان ہنگ کلٹیویشن کے فرس لیول پر پہنچ چکا ہے جس کے قارن اب وہ اپنی باڈی میں آئس این فائر کی کومبیکٹ باور کو محسوس کر رہا تھا اتنے میں اسے کسی کے چیخنی کے آواز سنائے دیتی ہے اور وہ باہر جا کے دیکھتا ہے کہ کینگلنگ فیملی سے کوئی دو بندے آئے ہیں جو کہ سوٹی آنگ کے فادر کو یہاں دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے بیٹی کی شادی کینگلنگ فیملی کے ڈاٹرہ سے نہیں کروائی تو ان کے اوپر جو انہوں نے اتنا بڑے رقم کا کرز دیا ہے وہ لوگوں سے ماف نہیں کریں گا اور اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس کرز کو ماف کر دیں گے کہ وہ انہیں یہ بھی آفر دیتے ہیں کہ اگر وہ اس میریج کے لیے مان جاتے ہیں تو پھر سے سو فیملی کو ریسٹیجیس فیملی کا کتاب دیا جائے گا اور انہیں فیملی ڈیبیٹ میں بھی پھر سے بھاگ لینے کا اثر دیا جائے گا لیکن یہاں سوت یہاں کی زبدستی کے میریج کو نہیں کروانا چاہتے تھے اسی لئے وہ ان دونوں بندوں سے کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں جو ان کا کرز ہے جو کی ہاف ملین گول کوئنس ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں کیان فیملی کو لوٹا دیں گے لیکن کیان فیملی کے وہ جو دو بندے ہوتے ہیں انہیں پریشرائز کرنے لگتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم نے اس میریج کے پرستاؤ کو نہیں مانا تم اپنی پریشرائز فیملی ہونے کا خطاب کھو دے گے ساتھ ہی تمہیں اس لین ہاؤ سٹی سے بھی نکال دیا جائے گا جس پہ فادر انہیں قرارہ جواب دیتے ہیں کہ کسی کے بھی حمد نہیں ہے ہماری سو فیملی کے پروپرٹی کو اس طرح سے ہاتھ لگانے کی یہاں وہ کھولے آمولے چیلنج کر دیتے ہیں آوازتہ میں یہاں پر پروزل ان کی بیٹی کے لئے آیا تھا اس لئے سوتیاں کے جو فادر ہوتے ہیں وہ اس بندے سے کہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کر کے چلے جاؤ کیونکہ چند گویلڈ کوئنز کے لئے میں اپنی بیٹی کا سودہ نہیں کر سکتا جس پہ وہ بندہ انہیں جواب دیتا ہے کہ یہ تمہاری سو فیملی کے لئے لاسٹ چانس ہے اگر بعد میں تم باپ بیٹی مجھ سے بھیق مانگنے کے لئے بھی آوگے شادی کے لئے تو ہم کبھی سویکار نہیں کریں گے کہ تبھی یہاں پہ انٹری ہوتی ہے سوتیاں جو ان دونوں بندوں کو وہ خری کھوٹی سناتا ہے اور ان کے یہاں اوقات دکھا دیتا ہے کہ اس پورے انٹائر کانٹیننٹ میں جو کسی دھول کے برابر بھی نہیں ہے جس پہ وہ کیان فیملی کا جو ہیٹ بندہ ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ بھولو نہیں کہ تم ایسے سیچویشن میں ہو تم ہمارے قصدار ہو اور جل سے جلد اگر اس رقم کو ہمیں نہیں لوٹایا کہ تمہیں اپنی جان دے کر کہ اس کی قیمت چکانی ہوگی یہ سنتے ہی سوتیاں یہاں پہ بھڑک جاتا ہے وہ اپنے فائر ایلیمنٹ کا یوز کرتا ہے اور اس موٹے بندے کو ایک زوردار کیک لگاتا ہے جس سے وہ باہر گر جاتا ہے اور اتنے میہو اس کے باپ کی ممتہ جاگ جاتی ہے یہاں وہ سوتیاں پہ کانٹر اٹیک کرتا ہے لیکن تب ہی سوتیاں کے فادر اس کے اس اٹیک کو ڈوج کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ماحول کافی گرم ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کیان فیملی کے ان دو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ سوتیاں کی فیملی کو یہ دھم کے دے کر جلے جاتے ہیں کہ ہم سے پنگا لینا تمہیں کافی بھاری پڑے گا اب آگے اس پوری معاملے کے بارے میں سوتیاں اپنے فادر سے پوچھتا ہے جس پہ اس کے فادر بتاتے ہیں کہ یہ کیان فیملی تو ماں تریک مہرا ہے اور اس کے پیچھے کسی اور کے شاجی سے کافی ٹائم پہلے سوتیاں کے جو فادر ہوتے ہیں انہیں نے اس کیان فیملی سے ہاف ملین گولڈ کوئنز کی رقم کو کرز کے طور پہ لیا تھا جس پہ سوتیاں آگے ان سے پوچھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی رقم کی آپ کو ضرورت کیوں پڑی مجھے اس کرز کے بارے میں کیوں نہیں پتا ہے جس پہ اس کے ایلڈے سٹر یہاں پھر بتاتی ہے کہ ہمیں واسطہ میں یہ فریم کیا گیا تھا ہمارے خلاف ایک ایسا شڑینٹ رچا گیا تھا جس میں ہماری سو فیملی کے کافی بدنامی ہو چکی تھی اور جن ریسنل میٹیریلز کو ہم نے ان سے خریدا تھا وہ ساری کے سارے فیک نکلیں جس سے ہمارا رض بہت بڑا نقصان ہوا اور ہمیں کافی ہیٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا اور یہ ساری شاجی سے اسی ہان فیملی کی تھی جس نے اس پوری الزام ہماری سو فیملی پیسے ہٹانے کے لیے ہم سے ایک لکھت پرمان پتر لیا اس کے لیے ہم نے ہاف ملین گولڈ کوئنز کی رقم چکائی اور ہم اب اسی کے کرزدار بن چکے ہیں اور یہاں تک کہ نہیں اس نے ہمیں اس پوری رقم کو پی کرنے کے لیے مادرے تین مہینے کی ہی محلت دی ہے اگر ٹائم سے پہلے ہمیں اس پورے کلز کو پورا پی نہیں کر پائیں گے اور ہم ٹائم رہتے ہی اس کلز کو پی نہیں کر پائے جس کے کارن ہان فیملی نے ہمارے سو فیملی کے سارے ایرن اور کی مائن کو زبط کر لیا سمیہ تم پریکٹس کر رہے تھے اس لئے فادر یہ ساری باتیں بتا کر کے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے اب یہاں پہ ہان فیملی کا پھر سے نام سن کر سو تیانگ کے تو سٹک جاتی ہے اور یہاں وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ چاہے ہان فیملی رہے یا کیان فیملی رہے وہ کسی بھی احال میں اپنی سو فیملی کے بنیاد کو ایسے ہلنے تو نہیں دے گا اور یہاں وہ اپنے فادر سے بس کچھ دن اور انتظار کرنے کو کہتا ہے اب آگے یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں جنگل کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پہ سو تیانگ جو ہوتا ہے وہ کافی شدد کے ساتھ اپنی کلٹیویشن کی پریکٹیس کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ اکی بڑے سے جھرنے کے نیچے اپنی سٹرنٹ پاور کو بڑھانے کے لیے پریکٹیس کر رہا ہوتا ہے آگے وہ اپنی پریکٹیس شروع کرتا ہے اور تب تک یہاں پریکٹیس کرنے کا ڈیسیجن لیتا ہے جب تک وہ اپنی نائیتھ لیول پر بریک تھو نہیں کر پائے اب چونکہ یہاں پہ اس کے ہی انسیسٹر سوہانگ کی ساری کی ساری میمریز اسے انہیریٹنس ہوئی تھی جس سے اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر کافی ہو جائی سے پانی کا پریشر اس پر لگاتار گرے گا اس کے کاران اس کے جو فیزیکل پوٹینشل ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور اسی پریشر کو جھیلتے ہوئے وہ اپنے وائر ایلیمنٹ کو سٹیمولیٹ کر سکتا ہے لیکن اس جھرنے کا جو پریشر پوائنٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہاں سوٹیانگ کی باڈی کافی ویک ہوتی ہے اس لئے وہ اس پریشر کو جھیل نہیں پاتا اس لئے آگے سوٹیانگ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی باڈی کو سٹنٹھن کرے گا اس کے کاران اس کے مزلز میں پریشر کو جھیلنے کی پاور آئے گی اور اس کے بعد وہ اپنی نائنٹ لیول کے کلٹیویشن جلنے کو شروع کرے گا اسی کے ساتھ ہی اس اپیسوڈ کو یہیں ختم کیا جاتا ہے اس اپیسوڈ کے شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں سوٹیانگ کو اپنے انسیسٹر جو کہ ایک اکلیسر گوڈ ہوتے ہیں ان کی میمریز انہیریٹنس ہوتی ہے جس کے کاران اسے ایک ایسا ڈیوائن اکلیسر جو کہ ایلف نیروانہ پل ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے اسے اسی کے انسیسٹر نے ریفائن کیا تھا لیکن اب جو اکلیسر ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو ہی ٹرانسفارم کر کے ایک کریچر کے فارم میں سوٹیانگ کے پاس اپیر ہوتا ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سوٹیانگ نے جب سی اپنے مارشل آرٹس کو اویک کیا ہے کریچر جو کہ اب تک اس کے ہارٹ میں سویا ہوا تھا وہ بھی جاگ گیا اور اب سی سوٹیانگی اس کا نیا ماسٹر ہے اور بات کریں اس کریچر کی تو اس کے پاس کئی سپریچول پاور ہے کہ اس کے ماسٹر کے جیسے جیسے لیول سب ہوں گے اس کریچر جس کا کی نام لنگر ہے اب اس کی بھی شکتیاں دھیرے دھیرے انکریز ہوتی ہی جائیں گی لیکن سب سے زیادہ انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس لنگر میں ایسے شکتیاں ہیں جسے وہ ورلڈ کے کسی بھی اوبجیکٹ کو سٹرنٹھن دے سکتا ہے یعنی اس کی پاور کو انکریز کر سکتا ہے اب آگی اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہم سوٹیانگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جل سے جلد اپنے لیولز کو اپ کرنا چاہتا تھا کہ کارن وہ کافی دنوں سے ہی ایک ہی جگہ پہ کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے پریشر کو جھیل نہیں پاتا اس لیے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے سب سے پہلے اپنی مزل پاور کی سٹرنٹھ کو گین کرنا ہوگا آگے وہ اسی چیز کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور فائنیل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سٹرنٹھ کے فرس لیول کو کلٹیویٹ کر چکا ہوتا ہے بھی ایک سپریچول ساپ وہاں پہ سوٹیانگ پہ اٹیک کرتا ہے اب یہ سوٹیانگ کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے اپنے سٹرنٹھ کو یہاں پہ جاچنے کا اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سوٹیانگ اپنے ایک پنچ سے ہی اس ساپ کو وہی مار ڈالتا ہے اور اب اسی سنیک کے میٹ کو وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے بریکٹس کرتے ہوئے یہاں پہ سوٹیانگ کو کئی دن بھیج جاتے ہیں فائنیلی اپنے باڈی کو وہ جتنا سٹرنٹھ دینا چاہتا تھا اتنا وہ کر چکا ہوتا ہے اسی لیے وہ اب گھر واپس جانے کا ڈیسائید کرتا ہے یہ تب ہی اسے اچانک سے جنگل میں کسی کے آنے کی ہارٹ سنائی دیتی ہے اب سوٹیانگ وہاں پہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ ایک اولڈ مین کو دیکھتا ہے جس کے ایک حالت کافی خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے مرنے کے کگھار پہ تھا اب یہ جو اولڈ مین ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایک خاص قسم کا بیچ ہوتا ہے جو کہ صرف الکیمسٹ کے پاس ہی ہو سکتی ہے ساتھ اس کے پاس ایک ایسا سپریچول جیڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایسا مین انگریڈین ہوتا ہے اگر وہ سوٹیانگ کو مل جائے تو وہ اسے ریفائن کر کے ایک ایسا میریڈین پیل بنائے گا جس سے اس کے ایلڈر سیسٹر جو کہ اپنے مارشل آرٹ کے فیفت لیول پہ سٹک ہو چکی ہے وہ اپنی ایلڈر سیسٹر کی اس پرابلم کو ہیل کر سکتا ہے کہ تب ہی وہ اولڈ مین یہاں بیٹیانگ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے یہی کے معلوم پڑتے ہو تو کیا تمہیں پتا ہے کہ ہولونگ مانٹین کدھر ہے کیونکہ مجھے وہاں پہ جا کر کے ایک خاص قسم کا بلڈ جیٹ پلانٹ چاہیے جو کہ اسی مانٹین پہ گروہ کیے جاتے ہیں اس پر سوٹیانگ انہیں ڈیریکٹلی کہہ دیتا ہے کہ جس خاص عوشدی کی تلاش کرنے کے لیے آپ لوگ اس مانٹین پہ جا رہے ہو اگر وہ مل بھی جائے تو بھی یہ آپ کو تیس دنوں سے زیادہ جیویت نہیں رکھ پائے گی اس پر اس کے جو گرانڈ ڈاٹر لینا ہوتی ہے وہ کافی کروہ دیت ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے گرانڈ پا کے بارے میں ایسا بولنے کی ہمت کیسے کی اب ایسی بات کو لے کر ان کے بیٹ یہاں پر فائٹ شروع ہو جاتی ہے کہ تب ہی جو اس کے گرانڈ پا ہوتے ہیں اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں کیونکہ انہیں بھی کہیں نہ کہیں ریلائز ہو چکا تھا کہ سوٹیانگ یہاں صحیح ہے اور ابھی میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے اس پر لینا انہیں یاد لاتی ہے کہ پریسیڈنٹ ایڈی جو کی اس پورے کانٹیننٹ کے نمبر ون الگیمسٹ میں سے ایک ہے وہ نے ہی اسے بلڈ جیڈ کے اوشیڈی والے اپائی کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر ہم کسی بھی طرح سے اس اوشیڈی کو پا لے تو آپ کو بچایا جا سکتا ہے جس پہ گرانڈ پا بھی وہی کہتے ہیں جو کہ ابھی ابھی سوٹیانگ نے ان سے کہا تھا اگر وہ اوشیڈی بھی مجھے مل جاتی ہے تو میں زیادہ دنوں کے لیے زندہ نہیں رہوں گا کیونکہ پہلے ہی پریسیڈنٹ ڈیڈی نے دو بار اسی طرح کی کوشش کی ہے اور دونوں میں وہ ناکام رہے ہیں آگے وہ اوڈ مین سوٹیانگز یہاں پوچھنے لگتا ہے کہ آخر تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ اس اوشیڈی کو لینے کے بعد میں اگزیکلی تیس دنوں تک ہی جیویت رہ پاؤں گا سوٹیانگ سے کہتا ہے کہ آپ کے میریڈیانز کو دیکھتے ہوئے ساتھی یہ آپ کے جو ڈل آئیز ہے وہ انڈکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے جو انٹرنل آرگنز ہیں وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکے ہیں جسے کیور کر پانا کافی مشکل ہے آپ نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو انگینت میڈیسینز لی ہے اس نے آپ کے میریڈیانز کو ایک سائیکلون کی بلیک لیش میں فسادیا ہے جس پہ اوڈ مین سوٹیان سے یہاں آگرہ کرنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں اکلیزرز کے بارے میں اتنا ہی گیان ہے تو کیا تم میرے لیے ایک ایسا ریکاوری ایک لیزرز بنا سکتے ہو جس سے میری اس بیماری کو کیور کیا جا سکے جس پہ اوڈ مین اسے کہتا ہے کہ وہ جو سپریچول ایک لیزر ہوگا وہ ایک میڈل گریڈ کا میسٹیریس الیکسر ہوتا ہے جسے ریفائن کر پانا کافی مشکل ہے جس پہ لینا اسے کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کے نہیں لگتا کہ تم اس طرح کے ایک لیزرز کو ریفائن کر پاؤگے جس پہ سوٹ یانگ اس اوڈ مین سے کہتا ہے کہ آپ ہزار سال سے بھی زیادہ جی چکے ہو تب بھی آپ سیٹسفیٹ نہیں ہو جس پہ اوڈ مین اسے ایک بہت ہی اچھا جواب دیتا ہے کہ جو موٹلز پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ جو مرنشیل ہوتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی مر جائیں اور موت سے بھلا کس کو ڈر نہیں لگتا اور ویسے بھی مجھے اور بھی زندگی دیکھنی ہے تاکہ میں اپنے فیملی اور ڈسینڈنس کے لیے کچھ کر پاؤں اور یہ دھٹنا اتنی زیادہ وائیڈر ہے کہ مجھے اور اس کے بارے میں جاننا ہے جس پہ سوٹ یانگ ان سے کہتا ہے کہ میں وہ سپریچول ریکاوری پل بنا سکتا ہوں اگر تمہارے پاس کچھ میڈیسینل میڈیریلز ہوں گے تو جس پہ وہ اوڈ مین سوٹ یانگ کو میڈیریلز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس اکلیزر کے بننے کی تمہارے پاس کتنی پرسنٹ کی گیارنٹی ہے جس پہ یہاں سوٹ یانگ انہیں 10% بولنے کا کہہ کہ انہیں اپنے دو کنڈیشنز کے بارے میں بتاتا ہے پہلی کنڈیشن یہاں سوٹ یانگ ان کے سامنے رکھتا ہے کہ اسے وہی سپریچول جیڈ چاہیے جو کہ اس اوڈ مین کے گلے میں ہے جس پہ وہ اوڈ مین تورن تھی اسے جیڈ کو نکالتے ہوئے یہاں سوٹ یانگ کو ہینڈ آور کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر وہ تم ایک لیزر بنا سکو یا نہ بھی بنا سکو پھر بھی تم نے یہ جو میری مدد کرنے کے یہ جو کائنڈنس دکھائی ہے اس کے لیے میں تمہیں آرہا ہمیشہ آبھاری رہوں گا اور یہ کہتے ہوئے کہ اب سے یہ سپریچول جیڈ تمہارا ہے وہ اسے سوٹ یانگ کو دی دیتا ہے اگر سوٹ یانگ اپنے سکنڈ کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے ایک لیزر کو ریفائن کرنے کے بعد جتنے بھی پیلز ہوں گے بچے وے پیلز کو سوٹ یانگ اپنے فاس رکھے گا جس پہ وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کم الکیمی انگریڈینس اس کو دیا ہے اور اتنے کم پورشن سے یہ بندہ یہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ کئی ساری کلیزرز کو ریفائن کر سکتا ہے جس پہ سوٹ یانگ ان سے یہ کہتا ہے کہ دوسرے نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی نہیں کر سکتا اب یہاں پہ old man سوٹ یانگ کی وہ اس دوسری کنڈیشن کو بھی مان لیتا ہے یہ تب ہی سوٹ یانگ یہاں لینہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے ون سٹار لیول کے الکیمیسٹ دیکھ رہی ہو اسی لئے تمہیں مجھے اپنی فلیم دینی ہوگی تاکہ میں انہیں ایک لیزر کو ریفائن کر سکو وے لینہ یہ کہتے ہوئے بھڑک جاتی ہے کہ کسی الکیمیسٹ کو بار ہونے کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے سول پاور جو کہ فائر بیسٹ کی مارشل آرٹ ہوتی ہے سی کو پہلے جیتنا ہوتا ہے اور یہ سب سے فنڈمنٹل رول ہے کوئی بھی الکیمیسٹ بننے کا اور اگر تم نے اپنے ریال فائر کوئی آپ تک کون کیور نہیں کیا ہے تو تم یہاں پہ اپنے آپ کو الکیمیسٹ ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کیا تم ہمارے ساتھ یہاں کسی طرح کا مزاک کرنے آئے ہو جس پہ سوٹ یانگ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی فلیم نہیں ہے اور اگر اپنے گرانڈ پا کو کیور کروانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے اپنا فلیم دینا ہی ہوگا جس پہ لینہ اسے کہتی ہے کیا تم ہمارے ساتھ یہاں پہ مزا کر رہے ہیں کیونکہ اس پورے کونٹینٹ میں کوئی بھی ایسا الکیمیسٹ نہیں ہوا ہے جس نے اکلیزرز کو ریفائن کرنے کے لیے فائر کا یوز کیا ہو جس پہ سوٹ یانگ اسے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ مزا کر کے مجھے کیا ملے گا اور اگر تمہیں میرا وشواس نہیں کرنا ہے تو نہ کرو میں یہاں ایک لیزر بنانے سے انکار کرتا ہوں آگے گرانڈ پا یہاں لینہ کو فلیم دینے کیلئے کہتے ہیں کیونکہ انہیں سوٹ یانگ کی عورہ پہ پورا وشواس ہوتا ہے اور اب سوٹ یانگ اس فلیم کو لینے کے بعد وہاں سے سبھی کو جانے کیلئے کہتا ہے تاکہ اسے ایک لیزرزز کو ریفائن کرنے کے لیے کوئی بھی ڈسٹرپنس کا سامنا نہ کرنا پڑے آگے یہاں لینہ کو ابھی سوٹ یانگ پہ وشواس نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ اس اینشیٹ میڈیسین کانٹیننٹ پہ صرف ایک ہی ایسا الکیمیسٹ ہے جس کے پاس 3 سٹار ہونے کا بیچ ہے اور وہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ پرسیڈنٹ ایڈی ہوتے ہیں جو پورے الکیمی اسوشییشن کے مین ہیڈ ہوتے ہیں تو کیا اس پرسیڈنٹ ایڈی کے سکلز کو یہ بندہ مات دے پائے گا جس پہ اس کے گرانٹ فادر بتاتے ہیں کہ مجھے اس بندے کی عورہ کافی سپیشل معلوم ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور اس ایک لیزر کو ریفائن کر پائے گا آگے ہم یہاں سوٹ یانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ لینگر کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ جل سے جلد ان میڈیسینل میڈیریل کی پاور کو انکریز کر دے اور اب لینگر کیسا کرتے ہیں سوٹ یانگ اس ایک لیزر کو ریفائن کرنا شروع کر دیتا ہے اب آگے ہم ہوا میں ایک بہت ہی بڑے پاورٹ کو اپیئر ہوتا دیکھتے ہیں جسے دیکھ کے لینہ یہاں سمجھ جاتی ہے کہ اس طرح کے لیزر کو ریفائن کرنے کے لیے کافی بڑی تعداد میں فلیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس نے فلیم تو مجھ سے بورو کیا ہے اور اگر وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پایا تو اس کی ساری محنت یہاں پر ویسٹ ہو جائے گی اس طرح کے ریفائننگ ٹیکنیک کو دیکھ کر کے گرینٹ پر پوری طرح سے دنگ رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ کون سا الکیمیسٹ ہے جو اس طرح کے نئی ٹیکنیک کو ازمار رہا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سوٹ یانگ یہاں پہ ایک نہیں بلکہ تین تین ریکاوری ایک لیزرز کو ریفائن کر لیتا ہے میں سے وہ ایک اس اولڈ مین کو دیتا ہے اور اپنی شرط کے مطابق دو اپنے پاس رکھتا ہے اب یہاں پہ وہ جو اولڈ مین ہوتا ہے وہ سوٹ یانگ کو تھینکس کہنے لگتا ہے کہ اگر اس کی انجری ہیل ہو جاتی ہے تو وہ دیفنیٹلی اپنی اسی لائف میں اس کی کینڈنس کو ریپے کرے گا جس پہ سوٹ یانگ اس سے کہتا ہے کہ تھینکس کہنے سے پہلے یہ دیکھ تو لے کہ یہ پیل اچھے سے کام کر رہی ہے کی نہیں آگے وہ اولڈ مین اس ایک لیزر کو کھا لیتا ہے اور اب وہ پوری طرح سے ہیل ہو چکا تھا جسے دیکھتے ہوئے لینہ یہاں پہ اپنی پہلی کی بتمیزی کے لیے یہاں سوٹ یانگ سے معافی بھی مانگتی ہے آتی وہ اسے تھینکس کہنے کے لیے اسے ایک ایسا سٹار گولڈن کارڈ دیتی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو آگے پتا چلے گا اب یہاں لینہ تو پوری طرح سے سوٹ یانگ سے امپریس ہوچ گئی ہوتی ہے اس لیے وہ اس کا نام پتا جاننا چاہتی تھی سوٹ یانگ وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ اگر ڈیسٹینی نے ہمیں چانس دیا تو ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی لیکن یاد رکھنا کسی کو دیکھ کر کے یوں ہی اس کی قابلیت کو جج مت کرنا کی وہ کر سکتا ہے کی نہیں اب آگے یہاں سین چینج ہوتا ہے اور اب سوٹ یانگ اس ساری رقم کو خرش کرنے کے لیے سٹی میں پہنچ چکا ہوتا ہے وہاں پہ ہم اسے ایک اکلیزر ہاؤس مچاتا دیکھتے ہیں وہاں پہ پہ پہنچتے ہی وہ وہاں کی سیلز گرل کو ایک لمبی چوڑی لسٹ بتا دیتا ہے کہ ان سے ایک خاص طرح کے اکلیزر کو بنانے کے لیے ان ان انگریڈینس کی ضرورت ہے اس پہ وہ سیلز گرل اسے کہتی ہے کہ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ پیسے کی ضرورت ہوگی جس پہ بیٹ یانگوں سے کہتا ہے کہ پیسے کی چنطہ تم مت کرو مجھے بس وہ انگریڈینس دو جو میں نے تمہیں ابھی بتائے ہیں باقی وہ لڑکی اسے ویٹ کرنے کو کہتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بیگ کے ساتھ وہاں پہ اپیئر ہوتی ہے یہ ایک پوٹلی کافی زیادہ خاص ہوتی ہے جس میں کئی طرح کے چیزوں کو ہم ایک ہی ساتھ اور کافی کونٹیٹی میں رکھ سکتے ہیں اب اس پوٹلی کو یونیورس بیگ کہتے ہیں کیونکہ اس پوٹلی میں پورا یونیورس سمانے کی کیپیسیٹی ہوتی ہے آگے وہ سیلز گرل ان سارے انگریڈینس اور اس یونیورسل بیگ کا ٹوٹل اسے بل بتاتی ہے جو کہ تین لاکھ نپی ہزار گولڈن کوئنس ہوتے ہیں اب اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے سوٹیانگ اسے وہی سٹار گولڈن کارڈ دیتا ہے اب وہ کارڈ دیکھتی ہی وہ سیل گرل اسے بتاتی ہے کہ جس کے پاس بھی یہ سٹار گولڈ کارڈ ہوتا ہے وہ ہماری اس سے ٹریزر ہاؤس کا کافی وی آئی پی کسٹمر ہوتا ہے جسے ہم اچھا خاصا ڈسکونٹ دیتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ڈسکونٹ دینے کے بعد صرف تین لاکھ دس ہزار گولڈ کوئنس ہی پی کرنے ہوں گے جس پہ سوٹیانگ اسے ڈسکونٹڈ منی کا بھی یوز کرنا چاہتا تھا اور وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ مجھے سکنڈ لیول کے وار کرافٹ ڈیمونک پلز چاہیے اب اتنے سارے انگریڈینس لے کے سوٹیانگ پوری طرح سے تیار تھا اپنی کلٹیویشن کو پریکٹس کرنے کے لیے کہ تب اسے اچانک سے یاد آتا ہے جو اس نے اپنی ہونے والی منگیتر یعنی رینگشی سے ایک ڈیل تیکی ہوتی ہے جس کے اکارڈنگ اسے دو دنوں کے بعد اسی لینہاو سٹی میں اسے ملنا تھا یہاں پہ وہ ایک اکلیزر دوارہ رینگشی کو سمپر کرتا ہے کہ وہ اب اس لینہاو سٹی میں پہنچ چکا ہے جس پہ رینگشی اسے ایک خاص ٹائم اور ایک خاص جگہ ملنے کے لیے بلاتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ ایک پرائیوٹ پرفارمنس کو انجوائے کر سکے اور اسی ہونے والی پرفارمنس کے بیکگرانڈ میں وہ اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے اب آگے یہاں سین چینج ہوتا ہے اور ہم سوٹی آنگ کو اسی پرفارمنس ہال میں جاتا دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ رینچے سے ملتا ہے اور اب ہمیں وہاں پہ ایک اور لڑکی کو دکھایا جاتا ہے یہ لڑکی کون ہوتی ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں ہمیں تو نہیں بتایا جاتا ہے جس کا خلاصہ اگلے اپیسوڈ میں ہوگا اپیسوڈ کے شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں جو سوٹی آنگ ہوتا ہے وہ ایک مرتے ہوئے اولڈ مین کی مدد کرتا ہے وہی ڈیوائن اکلیزر کا نرمان کر کے ساتھ ہی وہ اس کے سامنے دو کنڈیشن رکھتا ہے کہ اگر وہ اس کے لیے ریکاوری پل بنا لیتا ہے اس کے گلے میں جو ایک گرین جیڈ ہے وہ اسے دے دے گا اور دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے اگر ایک سے زیادہ ریکاوری پل بن جاتے ہیں تو وہ ایک اولڈ مین کو دے گا اور باقی سارے اپنے پاس رکھے گا اب اس ریکاوری پل کے بن جانے سے وہ اولڈ مین کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کی بیماری پوری طرح سے ہیل ہو چکی تھی سوٹی آنگ کو اس کے لیے ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے جو کہ ایک خاص قسم کا سٹار گولڈ کارڈ ہوتا ہے کارڈ کے مدد سے سوٹی آنگ اپنے لیے کافی سارے ٹریجرز کھریتا ہے تاکہ وہ اپنی آگے کی پریکٹس کنٹینیو کر سکے اب آگے اپیس اوٹ کی شروعات ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوٹی آنگ اب اپنی فیانسے رینگشے سے ملنے کے لیے لینہاؤن سٹی میں پہنچ چکا تھا لیکن رینگشے کے مدد کرنے کے لیے اس نے ایک ڈیل تے کی ہوتی ہے اور یہاں سوٹی آنگ نے اس سے بھی پیسے لیے ہوتے ہیں اب آگے رینگشے سوٹی آنگ کو اپنی ایک خاص دوست سے ملواتی ہے جس کا نام میں رایا ہوتا ہے یہاں رینگشے اور سوٹی آنگ کے بیچ ہوئی ڈیل کے انوصار سوٹی آنگ کو رینگشے کا دکھائیوالا فیانسے بننا تھا یہاں پہ اسے اپنے دوست کے سامنے ایسا دکھاوا کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کہ ان کے جلدی انگیجمنٹ ہونے والی ہے لیکن یہاں بھی ہمیں ایک انٹرسٹنگ سین دکھایا جاتا ہے رینگشی جیسی اپنی فرینڈ سے ملتی ہے وہ سوٹی آنگ سے کافی زیادہ چپکنی کی کوشش کرنے لگتی ہے اور یہاں پہ سوٹی آنگ اس چیز کو دیکھ کر کہ وہ بھی اس کے ایکٹ میں شامل ہوتا ہے اور وہ بھی ایسا ہی بہبار کرتا ہے اب اس پہ جیسی اس کے دیوس وہاں سے جاتی ہے یہاں پہ رینگشی اسے کہنے لگتی ہے کہ تم زیادہ اپنا تھرکیپن کا دکھاوا میرے ساتھ مت کرنا اور میرے ساتھ ناٹک کر رہے ہو تو ایک دائرے میں رہ کے کرنا باگے کے بات جت کرنے کے لیے وہ ایک ریسٹرانٹ میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ وہ کئی ساری دھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اب یہاں پہ ریا کے پوچھنے پر کہ آخر ان کی ملاقات کیسے ہوئی رینگشی بتانا شروع کرتی ہے کہ جو سوتیانگ کے ایک گرینڈ فادر ہوتے ہیں تو انہیں ایک بار میرے گرینڈ فادر کی جان بچائی ہوتی ہے تب ہی سے ہماری فیملی ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھی بانڈنگ شیئر کرتی ہے اسی فرنڈشپ کو رشتہ داری میں بدننے کے لیے ہمارا انگیجمنٹ کر دیا گیا لیکن پہلے مجھے سوتیانگ پسند نہیں ہوتا ہے لیکن جب سے میں اس سے حالی میں ملی ہو یہ مجھے کافی پسند آنے لگا ہے کیونکہ جب سے میں نے اس کے ایکسٹرنل پاوست دیکھی ہیں میں تو پوری طرح سے فلیٹ ہو گئی ہوں اب اسی بات سے یہاں پہ رائے کو اپنے گرینڈ فادر کے بھی ایلنس کا یاد آتا ہے کہ وہ بھی کافی کریٹیکلی ایل ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ایسے اسکل کے کچھ زیادہ ہی پریکٹس کر لیا ہے جس کے قارن ان کی بھوڑی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اور وہ اب گومہ میں چلے گئے ہیں ایون کی اس پورے لین ہاؤ سیٹی کے جو سب سے مین اینڈ کیمسٹ ہیں پریسیڈنٹ ایڈی نے بھی ان کا کیور کرنے سے منع کا دیا ہے جس پہ سوٹی آنگ اسے آفر کرتا ہے کہ میرے پاس ان کی بیماری کا علاج ہے میرے پاس ایک ایسی ریکاوری پل ہے جن سے ان کی بیماری تو پوری طرح سے دور ہو سکتی ہے اور اگر تم چاہو تو میں وہ پل تمہیں بیچ سکتا ہوں یہ سنتے ہی جو رینگشی ہوتی ہے وہ پوری طرح سے سوٹی آنگ پہ چلانے لگتی ہے کہ یہ میری بیسٹ فرنڈ ہے تم کیا اسے اسی طرح سے پل نہیں دے سکتی اسے بھی بیچنا ضروری ہے پھر سوٹی آنگ اسے کہتا ہے کہ مجھے اس پل کو بنانے کے لیے کئی زیادہ کسٹ لگانے پڑی ہے اور اس لاغات کو وصولنے کے لیے میں اسے فری میں تو سیل نہیں گا سکتا جس پہ رائے کے پوچھنے پر کہ آخر اس ریکاوری پل کی قیمت کیا ہے سوٹی آنگ اسے بتاتا ہے کہ اسے پورے تین لاکھ گولڈ کوئنس دینے ہوں گے جس پہ رینگ سے اس پہ پھر سے چلانے لگتی ہے کہ تم نے کچھ زیادہ ہی یہاں پہ قیمت اس کی بتا دی ہے جس پہ سوٹی آنگ اسے بتاتا ہے کہ یہ مادرہ صرف تین لاکھ ہی گولڈ کوئنس ہے اور یہ کسی کی لائف کے ایکسچینج کے بدلے میں کافی اچھی ڈیل ہے کہ کسی کے پرسند کے زندگے کی قیمت تو نہیں لگایا جا سکتی اور ویسے بھی یہ قیمت کافی کم ہے تو تمہارے لیے یہ ایک اچھی ڈیل ہے اس پہ رائے اس ڈیل کے لیے مان جاتی ہے کہ اگر وہ ریکاوری پل ریال رہا تو میں اس سے دگنی قیمت تمہیں ادا کروں گی اس پہ سوٹی آنگ اسے وہ پل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلے اسے اپنی گرینڈ فادر کی illness کو ٹریٹ کر لو جب ان کی بیماری پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی تب تم مجھے پیسے دے سکتی ہو جس پہ رائے اسے ٹیز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں اس کے لیے ایک بھی پیسے نہ دو تو پھر تم کیا کر سکتے ہو جس پہ سوٹی آنگ اسے کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو میرے پیسے کھائے گا اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی بھی ضرورت کی تو اسے میں چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا اگر وہ لوگ اپنا پور انجوائے کر چکے ہوتے ہیں تو اب بل دینے کی باری آتی ہے لیکن رینگشی کے پاس تو اس کا پرسی نہیں ہوتا جس پہ وہ سوٹی آنگ کو بل بھرنے کے لیے کہتی ہے سوٹی آنگ جو کہ ایک نمبر کا کنجوز بندہ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے مجھے سکیم کرنے کی کوشش مت کرو تم نے جان بجھ کر کے اپنے ساتھ کوئی منی نہیں لائی جس پہ یہاں پہ رینگشی اسے بتاتی ہے کہ میرے سارے پیسے میری باڈی گارڈ سپیڈر کے پاس ہوتے ہیں مجھے اپنے ساتھ پیسے لے کر کے گھومنے کی عادت نہیں ہے جب یہاں سوٹی آنگ کو یاد آتا ہے کہ اس نے تو اپنے سارے پیسے ٹریجرس کو خریدنے میں لگا دیئے ہیں اور اس کے پاس بھی اب کچھ نہیں ہے وہ بھی کنگلہ ہے اس لئے اب یہ دونوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بل یہاں پہ کون پے کرے گا تب ہی وہاں پہ رائے اٹھتی ہے اور وہ یہاں سوٹی آنگ کو تھانکس کرنے کے لیے کہ اس نے اس کے گرانڈ فادر کی علنس میں مدد کی ان کا بل پے کرتی ہے اب یہاں پہ سین چینج ہوتا ہے اور سوٹی آنگ اپنی فیک فیانسے کے ساتھ اپنے گھر واپس آتا ہے وہاں پہ رینج سوٹی آنگ کو اپنے پلان کے بارے میں بتاتی ہے وہ جان پچھ کر کے اپنے فرنڈ رائے کو اسے ملوانے لے کے آئی تھی کیونکہ رائے چین فیملی سے ہے اور وہ مو فیملی سے بہت زیادہ کلوز ہے اس لئے وہ اس کے انگیجمنٹ کی بات اس کے فیملی والوں تک پہنچا دے گی کیونکہ انہیں اپنے اس ناٹا کو کنٹیونیو رکھنے کے لیے ایک اور پکتہ سبوت دینے کی ضرورت ہوگی اس لئے وہ سوٹی آنگ سے ایک اور فیور مانگ رہی ہوتی ہے اسے ایک میمبرین سٹون کا یوز کر کے کچھ ریکارڈ کرنا ہے اور وہ ریکارڈ کرنا چاہتی ہے کہ ہم لوگ ایک ہی روم میں ایک ہی بیٹ پر ہیں تاکہ وہ اس ریکارڈ کی ہوئی ایمیج کو اپنی فیملی تک پہنچا دے اور اس کی فیملی جو اسے شادی کرنے کے لیے اتنا پریسرائز کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہی وہ سوٹی آنگ کے ساتھ اس کے شادی کو ڈیسائیڈ کر لے تاکہ اسے کچھ وقت مل جائے گا اپنی مارشل آرٹس کو پریکٹس کرنے کا اس بے سوٹی آنگ پہلے تو اس سے منع کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ کافی تریڈریشنل پرسن ہے اور ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس لئے وہ اس طرح کی ایکٹ نہیں کر سکتا اس کے لئے اسے ایکٹر پیسے چارج کرنے پڑیں گے اور اس ریکارڈنگ کے درمیان وہ رینگشی کو یہاں پہ وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے کی حرکت دھی مت کرنا جس پہ رینگشی اس پہ چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم یہ کہنے کے ایک پوچیشن پہ نہیں ہو کیونکہ یہ میرے ڈائلوکس ہیں ایسا تو مجھے کہنا چاہیے اگر سوتیانگ اس سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو بھی دکھاوٹی والا ناٹک ہے اسے جل سے جلد ختم کرو کیونکہ مجھے آج رات پریکٹس کرنے کے لئے جانا ہے اس پہ رینگشیب وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب اپنے ناٹک کے لئے وہ دریس چینج کر کے آتی ہے جیسے ہی سوتیانگ کے اس پہ نظر پڑتی ہے وہ ایک ٹک اس سے دیکھتا رہ جاتا ہے یہاں پہ رینگشیب اس سے کہتی ہے کہ اب اپنی آنکھوں کو سیکنا بند کرو کہ اب تمہاری باری ہے تمہیں بھی کاؤسٹیوم چینج کر لینا چاہیے آگے سوتیانگ کے وہاں سے جاتی ہی رینگشی اپنے باڈی گارڈ سپائیڈر سے کہتی ہے کہ اس بندے نے ذرا سے بھی ایسی ویسی حرکت میرے ساتھ کی تو تم ترنت ہی اس کے ہاتھ توڑ دینا آگے سوتیانگ وہاں پہ پہنچتا ہے رینگشی کے ہی جیسے کپل کاؤسٹیوم میں اور اس کے آتے ہی اس اپیسوڈ کو یہی پر فنش کا دیا جاتا ہے یہاں سے اگلے اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک سٹون میموری کا یوز کریں گے لیکن کہ وہ دونوں ایک ایسا درشت دکھا سکے جس میں وہ ایک ہی بیٹ پہ سوئے ہیں اسے ان کے فیملی میمبرز کو یقین آ جائے کہ یہ دونوں ایکچوال میں شادی کرنا چاہتے ہیں یہاں ان دونوں کی ہی آپس کی کھٹ پٹ شوری ہوتی ہے حالانکہ یہ دونوں ہی من میں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں کن پھر بھی کوئی بھی یہاں پہ اظہار کرنے میں پہل نہیں کرتا اور وہیں ایک دوسرے پہ ہی چھلا رہے ہوتے ہیں اور سوت یہاں اب جلدی رینگشی سے یہ سارا ناٹک ختم کرنے کو کہتا ہے اور اس سے اس ناٹک کے بدلے میں وہ اب اور بھی زیادہ منی کی ڈیمانڈ کرتا ہے اب آگے یہ لوگ اپنا ناٹک شروع کرتے ہیں جس میں رینگشی کے جو باڈی گارڈ سپائیڈر ہوتی ہے وہ اس میں ان کی مدد کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایک سپریچول سٹون اپیر ہوتی ہے جو ان کی سوتے ہوئے میمبرز کو کیپچر کری گی اور آخر کار رینگشی کا بھی ہچکی چاہت کے ساتھ سوتیاں کے قریب تو آتی ہے لیکن وہ یہ سوچ کے گھبرا رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کے قریب آخر کار وہ اتنا سیف کیسے فیل کر سکتی ہے اور آگے یہاں سوتیاں کے اتنا قریب ہونے سے رینگشی کے من میں اس کے لئے فیلنگ سانے شروع ہو جاتی ہے ادھر ہم رینگشی کے باڈی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں سے زیادہ ہی آکورٹ فیل کر رہی ہوتی ہے باگے اس پائیڈر گرل یہاں ان دونوں کی ایک ساتھ میموری کیپچر کرتی ہے لیکن وہ دونوں جن ایک دوسرے میں اتنا لین ہو جاتے ہیں کہ اس بیڈر گرل کے کافی دیر آواز دینے کے بعد یہاں پہ رینگشی کو ہو جاتا ہے لیکن اتاور اسے چلاتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ٹاسک یہاں کمپلیٹ ہوا اب آپ اوٹھ سکتی ہیں چانک سے رینگشی کو یہاں پہ خیال آتا ہے کہ وہ آخر یہاں پہ کر کیا رہی تھی اور یہ شرم کے مارے اس کے تو گال لال پیلے ہو جاتے ہیں اب آگے ہم رینگشی کو دیتے ہیں کہ وہ شرم کے مارے وہاں سے گھبرا کے چلی جاتی ہے اور یہاں پہ یہ سین کٹ ہوتا ہے اب آگلے سین میں ہم اسی کے بیس فرنٹ رایا کو دیکھتے ہیں جس نے سوٹی آنگ سے ہی وہ ریکاوری پل لیا تھا تاکہ وہ اپنے گرینڈ فادر کی علنس کو کیور کر سکے تو کہ یہاں رایا کے گرینڈ فادر بھی مرنے کے کگار پہ ہوتے ہیں اور یہاں وہ اسی پل کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ واقعی میں یہ پل رینڈ ہی ریکاور کر پائے گا کی نہیں یہ تب ہی وہاں پہ اچانک سے رایا کے فادر آ جاتے ہیں جو رایا کو خوب راتتے ہیں کہ آخر اس نے گرینڈ فادر کو کونسی چیز کھلا دی ہے اس پر رایا انہیں ساری بات بتا دیتی ہے کہ یہ ایک طرح کا ڈیوائن اکلیزر ہے جو کہ ریکاوری پل کی طرح کبھی کام کرتا ہے اور یہ اس نے تین لاکھ گولڈ کوئن دے کر کے خریدا ہے اب یہ سنتی اس کے فادر یہاں رایا کو کافی ڈارٹ لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ جو ریکاوری پل ہوتا ہے وہ زوان لیول کا پل ہوتا ہے اس طرح کا پل کوئی تین لاکھ گولڈ کوئن میں آخر کیسے دے سکتا ہے اس کے فادر اس کے کافی ڈارٹ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرور تمہیں کسی نے بے وکوف بنا دیا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو رایا کے گرینڈ فادر ہوتے ہیں وہ کچھ حرکت دکھانا شروع کرتے ہیں اس پر رایا کے فادر اسے یہ کہتے ہوئے کہ ان سب چیزوں کے لیمت میں بعد میں دیکھ لوں گا تو کیا بھی ہمیں گرینڈ پا کی ریکاوری کے بارے میں سوچنا ہے باگے جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ گرینڈ فادر کو یہاں پہ ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اس کے گرینڈ فادر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اب پوری طرح سیکیور ہو چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے سارے لوگ چونک جاتے ہیں کہ آخر وہ ریکاوری پل ریال نکلا اس بات کو لے کر کے کہ جو ان کے گرینڈ فادر ہے وہ پوری طرح سے ہیل ہو چکے ہیں پورے چین فیملی میں خوشی کے لہر دوڑ جاتی ہیں اب اسی کے ساتھ یہاں بھی سین چینج ہوتا ہے اور اگلی سین میں ہم سوٹیانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کا کریچر لنگر ہوتا ہے وہ ابھی پوری طریقے سے تیار تھا کیونکہ سوٹیانگ نے اپنے مارشل آرٹ کے لیول کو کافی آسانی سے پاس کر لیا تھا اس لیے اب اسے اپنے نئے مارشل آرٹ کے جرنی کے اگلی پڑھاؤ کے لیے لین ہاؤ اکیڈمی میں جانا ہوتا ہے آگے ہمیں لین ہاؤ اکیڈمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں پہ الگ الگ برانچز ہوتے ہیں اور جو سوٹیانگ ہوتا ہے وہ اسی اکیڈمی کے ایک برانچ لین ہاؤ ووفی میں ایڈمیشن لیتا ہے جو اس پورے الگیمیسٹ کونٹیننٹ کا سب سے ہائیسٹ مارشل آرٹ ہاؤس ہوتا ہے اور اس اکیڈمی میں ڈیسپلز کو چننے کے لیے یہاں پہ ہائی لیول کے اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں جس کے کاران ان کے اندر کا ایکسٹریم مارشل آرٹ انہیرٹنس ہوگا ساتھ ہی اس مارشل آرٹ ہاؤس میں ایسے ایکسٹریم لیٹریننگ ریسورس ہیں کیونکہ کسی بھی ڈیسائبل کی کلٹیویشن لیول کو ہائیر سے ہائیر لیول تک پہنچانے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے ساتھ ہی جو ڈیسائبل اپنے کلٹیویشن لیول کے پیک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں انہیں اب اس اکیڈمی کے اگلے پڑاؤ جو کی سپارکل اکیڈمی ہوتا ہے وہاں پہ ایڈمیٹڈ کیا جائے گا پھر وہاں سے ان ڈیسپل کی ایک الگ جرنی شروع ہوگی جو کی اگلا پڑاؤ ان کا ڈرائیگن بننے کے لیے ہوگا یہ جو ڈرائیگن مینز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سب سے زیادہ ہائیس لیول کے کلٹیویٹر مانے جاتے ہیں اب آگے ہم سوٹیان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لینہ ووفو اکیڈمی میں تو پہنچ چکا تھا جہاں اس کی ملکات اسی سیکس ایلڈر سے ہوتی ہیں اور اسی سیکس ایلڈر نے یہاں سوٹیان کا مارشل آرٹ کے لیول کا ڈیسٹ لیا ہوتا ہے وہ جو سیکس ایلڈر ہوتے ہیں وہ سوٹیان سے کافی زیادہ ایمپریس ہوتے ہیں اسی لیے انہوں نے سوٹیان کو ایک پریفلیج دیا تھا سوٹیان کے لیے اس سوزاکی اکیڈمی میں انہوں نے ایک الگ سے پریکٹس ہال کو بھی بنوا رکھا تھا تاکہ وہ یہاں پہ اپنے مارشل آرٹ کی کڑی محنت کر سکے اور اگر اس اکیڈمی میں کچھ ایسی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہر پرابلم کے لیے یا کسی چیز کے سولیشن کے لیے وہ بے دھڑک سکس ایلڈر کے پاس آ سکتا ہے آگے لینہوں وفو اکیڈمی میں اچھے سے ایجسٹ کرنے کے لیے وہ سوٹیان کو ایک جیڈ بھی دیتے ہیں اور وہ جیڈ سلیپ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اس اکیڈمی کے سارے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ اس پورے ایریا کے میپ کا بھی اس میں ڈیٹیل انٹروڈکشن دیا ہوتا ہے آگے یہاں پہ وہ سوٹیان کو ایک لینہوں مینشن بھی ایلوٹ کرواتے ہیں کیونکہ اس اکیڈمی کا یہ رول ہوتا ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ اپنے مارشل آرٹ میں سب سے اچھا پروفارمنس کرتا ہے صرف انہی سٹوڈنٹ کو یہ پریولیج دیا جاتا ہے لیکن جو سکس ایلڈر ہوتے ہیں وہ وہاں سے جانے سے پہلے سوٹیان کو ایک وارننگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ اس مینشن میں تمہارے جیسے کئی سارے اور بھی پرانے سٹوڈنٹس رہتے ہیں توکہ تمہارے ساتھ ہی پریکٹس کریں گے تو تمہیں ان کے ساتھ اچھے سے برداؤ کرنا ہوگا تین دنوں کے بعد تمہارا ان لوگوں ایک ساتھ کمپیٹیشن ہوگا تو تمہیں اس کے لئے کڑی محنت کرنی ہوگی اب آگے تھرڈ ایلڈر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب سوٹیان سے ملنے کے لئے اس کا پرانہ رائیول ہان پینگ بھی وہاں پہ آ چکا تھا جو کہ سوٹیان سے پھر سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں سوٹیانگ اسے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ پچھلی بار کی پٹائی تم پوری طرح سے بھول چکے ہو اسی لئے مجھ سے دوبارہ پٹنے کے لئے یہاں پہ آ گئے ہو جس پہ ہان پینگ اسے للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے آپ میں زیادہ پراؤڈ فیل مت کرو پچھلے بار ضرور میں تم سے ہار گیا تھا لیکن اس سمیں میں کافی کیئرلیس تھا جس پہ سوٹیانگ اسے کہتا ہے کہ کمزور لوگ ہمیشہ بہانہ بناتے ہیں اور اگر تم اسپارٹ ہوتے تو مجھ سے بھرنے کے لئے دوبارہ یہاں پہ نہیں آتے بیے سنتے ہیں وہ پورے دلہ سے گسک مارے آگوا بلا ہو جاتا ہے کہ اتنے میں اس کے بگل کا جو کھڑا اور دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ یہاں اس بات کا جواب سوٹیانگ پہ حملہ کر کے دیتا ہے لیکن سوٹیانگ اس کے اٹیک کو آسانی سے ڈوج کرتا ہوا اسے ایک زوردار کیک مارتا ہے اور ایک ہی کیک میں اس بندے کو یہاں سوٹیانگ کی پاوست کا آباس ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ان کی فائٹ اتنے میں ہی نہیں رکھتی آگے سوٹیانگ اپنے سپریٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اسے سپریٹ کے ماتنے ایکٹیویٹ ہوتی ہے ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ اتنے زور سے وہ نیچے گردہ ہے اور اس کی اس طرح سے مار کھانے کے ساتھ ہی اپیسوڈ کو یہی ختم کر دیا جاتا ہے یہ نیکسٹ اپیسوڈ کے شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوٹیانگ اس کانٹیننٹ کے سب سے ہائیسٹ مارشل آٹ اکیڈمی میں پہنچ چکا ہوتا ہے جس کے ایک برانچ لینڈ ہاؤ ووفو میں وہ ایڈمیشن لیتا ہے اب اپیسوڈ کے شروعات ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوٹیانگ کی اس اکیڈمی میں جاتے ہی اس کا سامنا اس کی رائیفل ہان فنگ سے ہوتا ہے یہاں پہ ہان فنگ کے ساتھ اس کی بحث ہو جاتی ہے اور ہان فنگ کا ہی ایک چمچہ جس کا نام لینڈ پو ہوتا ہے وہ سوٹیانگ پہ اٹیک کر دیتا ہے لیکن سوٹیانگ کے پاس بھی ایک ایشی مارشل ٹکنیک ہے جو کی ہیولنی ڈیول مارشل آٹ کی ٹکنیک ہے جس کا استعمال کر کے وہ اپنے اپنے کو ہرا دیتا ہے اور اسی کو دیکھ کر کہ وہ ہان فنگ کافی زیادہ آشری میں آ جاتا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لینڈ پو سوٹیانگ پہ اٹیک کرنے کے لیے واپس آگے بڑھتا ہے اسے کچھ میجیکل پلانٹس روک دیتے ہیں اور یہ اٹیک کرنے والی اور کوئی نہیں بلکہ رائیہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں کو اس طرح سے پرسنل فائٹ کرنے کے لیے منع کرتی ہے کیونکہ اس لینڈ ہاؤ ووفو ایک ایک ایڈمی میں ہپس کی فائٹ کرنا پوری طرح سے ورجت یعنی پروہبیٹیٹ ہوتی ہے جیسے سوٹیانگ یہ دیکھتا ہے کہ رائیہ نے اس کی مدد کی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا دیا وہ جو ریکاوری ایک لیزر تھا وہ لگتا ہے کہ کام کر چکا ہے اور اب سوٹیانگ کو اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے اب یہاں پہ رائیہ جو کی ایک ہائی لیول کی کلٹیویٹر ہوتی ہے اور اس کے پاس میجیکل پلانٹس کی بھی شکتیاں ہوتی ہے وہ یہاں سوٹیانگ کو یہ آفر کرتی ہے کہ اگر اس اگیڈوی میں تمہیں آگے اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہوئی تو ٹوم ڈیریکلی مجھ سے آ کر ملنا آگے ہان پنگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چمچے کو وہاں سے لے کر کے چلا جاتا ہے اب جو رائیہ ہوتی ہے وہ پوری چین فیملی کے طرف سے یہاں سوٹیانگ کو تھانکس کہتی ہے کیونکہ اس کے دیئے گئے ریکیوری پل سے اس کے گرینٹ پا پوری طرح سے ہیل ہو چکے ہیں اور اسی چیز کے ریوارڈ کے لیے رائیہ نے یہاں بیپ سوٹیانگ کو ایک سٹار گولڈ کارڈ دیا ہوتا ہے یہ کارڈ اتنا ہی زیادہ یونیک ہوتا ہے کہ اس کی ٹوٹل امانٹ سن کر کے یہاں سوٹیانگ کے تو ہوش ٹکانے رہ جاتے ہیں ساتھ ہی رائیہ کے فادر نے یہاں اور بھی زیادہ خوش ہو کر کے اس کے ریوارڈ کے ساتھ ساتھ اسے ایکسٹرہ منی بھی دی ہوتی ہے ٹوٹل ایس کارڈ کے اندر ہاف ملین گولڈ کوئنس ہوتے ہیں آدھی اسے ایکسٹرہ میں دو لاکھ گولڈ کوئنس بھی دیے جاتے ہیں اب سوٹیانگ تو اسے لینے میں ذرا بھی ہج کچھ جاتا نہیں کیونکہ اس کے آنے والے پریکٹس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اسے بہت ساری کلٹیویشن ریسوسز خردنے ہوتے ہیں اسی لیے وہ اپنے آگے کی پریکٹس کرنے کے لیے ان پیسوں کو رکھ لیتا ہے اب آگلے سین میں ہمیں سوٹیانگ کو دکھایا جاتا ہے جو کی اسی خاص کمرے میں اپنی کلٹیویشن کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے ہاں سوٹیانگ نے اپنے پنی کو یوز کر کے جن کلٹیویشن ریسوسز کو خریدا ہوتا ہے اسی کا یوز کر کے وہ یہاں پہ کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اب سوٹیانگ اپنے واریئر ریلم کے سکس سٹار لیول پہ پہنچ چکا ہے آگے کلٹیویشن کرنے کے بعد وہ سیدھے اس اکیڈمی کے میس میں جاتا ہے جہاں اسے بہت ہی اچھا کھانا سرب کیا جاتا ہے یہ دیکھ کہ سوٹیانگ کافی زیادہ حیران رہ جاتا ہے اس طرح سے ہی نہیں اس پورے اکیڈمی کو ہائیسٹ رینک ملا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ اچھا کھانا بھی سرب کرتے ہیں اب آگے پیٹ پوجا کرنے کے بعد سوٹیانگ بھی سے اپنی کلٹیویشن کی پریکٹیس میں لگ جاتا ہے کیونکہ اس اگیڈمی میں بس ایک ہی کام ہوتا ہے بس کھاؤ اور کلٹیویشن کرو کھاؤ اور کلٹیویشن کرو سوٹیانگ اس کانٹینیٹ کا سب سے نمبر ون الگیمیسٹ ماسٹر بننا چاہتا تھا تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنی فلیم کو کابومی کرنا تھا اسی فلیم کو ماسٹر کرنے کے لیے وہ اپنے انسیسٹر دوارہ انہیٹنس کی گئی اسی پریویشن لائک کی میمیری کو یاد کرتا ہے آخر اس کے انسیسٹر نے جو کہ ایک اکلیسر گوڑ تھے وہ اپنی فلیم کو اچیو کرنے کے لیے انہیں نے کس طرح سے پریکٹیس کی تھی ٹوٹر اس فلیم کو کابچر کرنے کے لیے اس کے نائن لیولز ہوتے ہیں اور اگر سوٹیانگ اپنی فیزیکل سٹرنگ کے ساتھ ساتھ اپنی سپیڈ میں اچھا تالمیل بیٹھائے تو وہ اس فلیم کے نائن لیول پہ پہنچ سکتا ہے اور اپنے وائلنڈ ایب جو کی اس کا سپریچول فلیم ماسٹر ہے اسے اکٹیویٹ کر سکتا ہے اور اب اپنی انسیسٹر کی اسی میمیری کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ جو سوٹیانگ ہوتا ہے وہ اپنے نائن لیول کے فلیم کے جو سپریٹک ماسٹر ہوتے ہیں اسے اکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کی پاورز کو ٹیسٹ کرتا ہے جسے اب اس کے اندر جو دیول میریٹینز تھے وہ پوری طرح سے اوپن ہو چکے تھے اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوٹیانگ اپنے واریئر ریلم کے نائن تھ لیول کا کلٹیویشن میں بریک تھرہ کر چکا ہے اور اب اسے اپنے ماشال آرٹ ریلم میں پرویز کرنے کے لیے صرف ایک سٹپ کو ہی بریک تھرہ کرنا ہوگا کہ اب اتنے میں سین چینج ہوتا ہے اور اب اس سوساکو اکیڈمی میں جتنے بھی ابھی حال فلال میں نئے سٹوڈنٹس نے پاٹیسپیٹ کیا ہے سبھی کو بلائے جاتا ہے کیونکہ اس اکیڈمی کے ریچول کے حساب سے وہاں پہ ان لوگوں کا ایک چھوٹا سا فائٹنگ ٹیسٹ لیا جائے گا جس کے قارن وہاں پہ سارے نئے اور پرانے سٹوڈنٹس سے گھٹا ہو چکے تھے اور یہ لوگ اسی کے بارے میں یہاں پہ باتچیت کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی یہاں سوٹیانگ کو ایک چھوٹی لڑکی آگے ملتی ہے جو کہ اسی کی ہی فرنڈ رہتی ہے اس کا نام ششی ہوتا ہے اور وہ بھی سوٹیانگ کی طرح ہی ایک فائن الگیمسٹ بننا چاہتی تھی اسی لئے اس نے بھی اسی سوزاکو اکیڈمی میں ہی ایڈمیشن لیا ہے اب آگے وہاں پہ ایلڈس آتے ہیں اور سوٹیانگ کو نائن سٹار وارئر بننے کے لیے اسے کانگریچولیٹ کرتے ہیں کیونکہ سوٹیانگ نے ہی یہاں کے سارے ریکارڈز توڑ دیں اور وہ ایک ایسا ڈیسپل یہاں پہ بن چکا ہے جس کی کلٹیویشن کے سپیڈ کافی زیادہ فاسٹ ہے اور اگر اس کی سپیڈ اسی طرح سے فاسٹ رہی تو وہ کچھ ہی سالوں میں اس پورے اکیڈمی کا جینیس بن جائے گا جس کے پاس ڈیول ہیون لیول کے مارشن آٹس ہوں گے اب یہ جانے کہ سارے سٹوڈنٹس اسے حیرانے سے دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ سوٹیانگ کی مادرہی کے ایسا ڈیسپل ہے جو اس پورے لینہا ووف کے برانچ کا اب تک کی ٹریننگ ریکارڈ کو اس نے بریک کر دیا ہے اب آگے ہیلڈر ان سارے ڈیسپلز کو اس فائٹ کے رولز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ نئے پاٹیسپیٹ ہوئے ہر ایک سٹوڈنٹ کو سزاکو ایکیڈمی کے پرانے سٹوڈنٹس کے ساتھ فائٹ کرنی ہوگی تاکہ وہ یہاں پہ نئے آئے سٹوڈنٹ کے پوٹیشنل دیکھنے کے ساتھ یہ بھی ریلائز کروا سکے کہ نئے سٹوڈنٹ اور پرانے سٹوڈنٹ کے میجیکل پاور کے بیچ میں کتنا گیپ ہے اور جب تک نئے سٹوڈنٹ اس گیپ کو نہیں سمجھیں گے تو وہ اپنے آپ کو انسپیر نہیں کر پائیں گے کہ یہاں پہ بنے رہنے کے لیے انہیں کافی زیادہ کڑی محنت والی پریکٹس کرنی ہوگی جس پہ سوٹیانگ اب یہاں سٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھ بیٹھتا ہے کہ اگر ہم ان سے فائٹ کریں گے اور انہیں مال ہو کے ہرا دیا جائے تو کیا ہمیں اس کے لیے کوئی ریوارڈ پوائنٹ دیے جائیں گے جس پہ سٹوڈنٹ سے بتاتے ہیں کہ اگر نئے سٹوڈنٹ نے پرانے سٹوڈنٹ کو کسی بھی حال میں بیٹھ کر دیا کہ اب تک کسی نے بھی نہیں کیا اور اگر ایسا کوئی سٹوڈنٹ کر لیتا ہے تو اسے ایک ہزار پوائنٹ ایسا ریوارڈ دیے جائیں گے یہ پوائنٹس کافی زیادہ بالیول ہے اور ان پوائنٹس کو کوئی سٹوڈنٹ ریڈیم کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے نئی کلٹیویشن ریسورسز کو خرید پائے لیکن آگے ایلڈر انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پورے سزاکو اکیڈمی کے ہسٹری میں اب تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے بھی اس لینہاو ووفو برانچ کے کسی پرانے سٹوڈنٹس کو مات دے دی ہو کیونکہ تم لوگوں کا جس سے سامنا ہونے والا ہے یہ مورپوری لینہاو مینشن کے کافی زیادہ سلیکٹڈ سٹوڈنٹس ہیں جنہیں اس پورے لیے اسے دو ہزار پوئنٹس کا ریوارڈ ملے گا جس پہ ایلڈر اسے ہرانے سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اگر تم ایک کو بھی ہرا پاؤ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے آگے ہم سوٹیانگ کو انہی اور سٹوڈنٹ میں سے اپنے اوپنینٹ کو چوز کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ ہان فینگ کے ساتھ اس کا چمچھا جو لینڈ پو ہوتا ہے اسے چوز کرتا ہے اب سوٹیانگ نے ان دونوں کو چوز کیا ہوتا ہے اسے سارے لوگ آپس میں خسر خسر کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو کافی گھمانڈی نکلا سوٹیانگ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے کہ یہاں کے ٹاپ سٹوڈنٹ کو اس نے اتنے ایرگوینڈ طریقے سے یہاں پہ چیلنج کیا ہے جس پہ سوٹیانگ سے یہاں لینڈ پو گیتا ہے کہ تم نے ہمیں چوز کیا ہے اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے ہی شبد پر آگے چل کے پچھتاوا ہوگا اور سوٹیانگ کے اتنا کہتے ہی کہ پچھتاوا کیا ہوتا ہے یہ سوٹیانگ کبھی جانتا ہی نہیں لیکن ہم ان سب ہی کو اس فائٹنگ پیویلین کی طرف جاتا دیکھتے ہیں جہاں پہ جو ایلڈرس ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی سیٹ کرہن کرتے ہیں اور اب یہاں پہ سوٹیانگ کے ساتھ جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لینہ آؤ ایک ایڈمی کے سارے نیو ڈیسپلز کو بلائے جاتا ہے تاکہ ان کا مقاملہ پرانے ڈیسپلز کے ساتھ کیا جا سکے تاکہ نئے سٹوڈنگ کو یہ موٹیویشن مل سکے کہ آخر انہیں کس حد تک کڑی محنت کرنی ہے لیکن یہاں سوٹیانگ کے کچھ اوری وچار ہوتے ہیں وہ سیدھا ہیلڈر سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ اگر وہ ان پرانے سٹوڈنس میں سے کسی کو ہرا دے گا تو کیا اسے ریوارڈز پوائنٹ دیے جائیں گے کیونکہ جس کے پاس جتنے زیادہ ریوارڈ پوائنٹ ہوں گے وہ اسے منی میں ایکسچینج کرا سکتا ہے اور پھر جتنی محضی چاہے اتنی کلٹیویشن ریسورسز کو خرید سکتا ہے اب سوٹیانگ انہیں ریوارڈز پوائنٹس کو پانے کے لیے اسے ایکیڈمی کے دو جو اولڈ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں چیلنج کرتا ہے جنہوں نے یہاں پہ آتی ہی سوٹیانگ سے پنگا لے لیا تھا اب آئیے اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہمیں فائٹنگ آرینہ کو دکھایا جاتا ہے اب یہاں جو منٹرس ہوتے ہیں وہ سوٹیانگ کے اس فیصلے کو غلط بتاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر سوٹیانگ یہاں پہ ہارا گیا تو پھر آگے چل کے اس کے ایکیڈمی میں کافی دکھت آ سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ ہمیسے اسے بلیل کریں گے آگے ہمیں فائٹنگ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سب سے پہلے اٹیک کرنے والا وہ ہان فنگ ہوتا ہے اس کے پاس میجیکل پلانٹس کی پاور ہوتی ہے جس کا یوز کر کے وہ سوٹیانگ کو جگڑنی کی کوشش کرتا ہے آگے ہم اسی کے چمچے لینپو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ورجہ اسکل اٹیک کو سوٹیانگ پہ کرتا ہے لیکن سوٹیانگ نے یہاں پہ اپنے فائر اسپریٹ واریور کو ایکٹیویٹ کر لیا ہوتا ہے اور یہ ان دونوں کے اٹیکس کو ڈوش کر دیتا ہے اب آگے باری اٹیک کرنے کے سوٹیانگ کی ہوتی ہے اور جیسی وہ اپنے فائر واریور سے ان دونوں پہ اٹیک کرتا ہے یہ دونوں ایک ہی ساتھ سوٹیانگ کے مادرے ایک ہی پنچ میں وہاں مات کھا جاتے ہیں جس پہ سوٹیانگ اسے کہتا ہے باقی ہے آگے وہ دونوں ہی سوٹیانگ پہ پلٹ وار کرتے ہیں اور یہاں ان کے اٹیکس کے کافی عجیب نام ہوتے ہیں آگے لینڈ پو اپنے جوالا مکھی فسٹ کا استعمال کرتا ہے جس کے ہر ایک پنچ کو سوٹیانگ کافی آسانی سے مات دیتے تھا ہے اور یہاں جس طرح کہ وہ مارشل آرٹس کی پریکٹس کر رہا تھا یہ دیکھنے میں واقعی امیزنگ لگتا ہے اب اس کی اسی اسکل کو دیکھ کر کہ یہاں منٹرس بھی حیران رہ جاتے ہیں اور وہ سکس سیلڈر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر سوٹیانگ نے کس طرح کے مارشل آرٹس کا یہاں یوز کیا ہے جس پہ یہاں سکس سیلڈر انہیں بتاتے ہیں کہ سوٹیانگ نے جس مارشل آرٹ لیول کا یہاں پہ یوز کیا ہے اس کی میجیکل پاور کافی ہائی لیول کی ہے اور اسی طرح سے اگر اس نے اپنی پریکٹس جاری رکھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے ہائیسٹ لیول جو کہ زوان لیول ہوتا ہے اس کی اوپر پہنچ جائے گا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس لیول کی پریکٹس کرنے کے لیے یہاں پہ سوٹیانگ کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کی گارڈینز ضرور مل رہی ہے اب ہمیں تو یہاں پتہ ہی ہے کہ سوٹیانگ کو یہاں ایکسپرٹ لیول کی گارڈینز کہاں سے مل رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے انسیسٹر کی میمیری کو جو انہیریٹنز کیا ہے بائی دویں اب ہمیں فائٹنگ سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہان فینگ سوٹیانگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی گرین فورمیشن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ادھر دوسری طرف لینپو بھی اپنی سپریچول سکل کے ساتھ تیار تھا اور یہ دونوں ہی مل کے سوٹیانگ پہ اٹیک کرتے ہیں لیکن ہم تبھی دیکھتے ہیں کہ سوٹیانگ ان دونوں کی ہی اٹیکس کو اپنی ڈول مارشل پاور جو کی فائر این آئس کی ہوتی ہے اس کا وہ یوز کرتا ہے جسے ہمیں لینپو کی حالت دکھائے جاتی ہے کہ وہ درد مارے کر رہا رہا ہوتا ہے آگے یہاں پہ باقی جو نئے سٹیڈنس ہوتے ہیں وہ سوٹیانگ کو ہی سپورٹ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی سوٹیانگ نے اپنی اس سکل کا یوز کیا تھا وہ آن دا سپورٹ ہی وہاں پہ بریک تھرہ کر باتا ہے نئے ریلم میں کیونکہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سوٹیانگ نے واریور ریلم کو آسانی سے بریک تھرہ کر لیا تھا اور اب اسے مارشل آرٹ کے ریلم میں جانے کے لیے بس ایک ہی سٹیپ باقی ہوتا ہے اب سوٹیانگ نے مارشل اسپریٹ ریلم میں بریک تھرہ کر لیا ہے یہ دیکھ کے یہاں پہ جو مینٹرز اور ایلرس ہوتے ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اس ریلم میں بریک تھرہ کرنے کے لیے کسی کی فیزیکل ویزن بہت اچھی ہونے چاہیے آگے سوٹیانگ یہاں پہ ہانگ پنگ سے غیرہ ہوتا ہے کہ تم نے جبکہ مجھے بریک تھرہ کروانے میں اتنی میری مدد کی ہے تو میں تمہیں تھینکیو کہتا ہوں اپنی ساری کے ساری پاورز تم پہ یوز کر کے آگے ہم سوٹیانگ کو اپنے فول پاور کے ساتھ اس پہ اٹیک کرتا دیکھتے ہیں جس سے وہ ہانگ پنگ تو وہیں ٹیم بول جاتا ہے لیکن اب آگلی باری اس لینپو کی ہوتی ہے جیسے ہی سوٹیانگ اس پہ اٹیک کرنے کے آگے بڑھتا ہے اس نے اپنے آپ کو تو کبر کر لیا تھا لیکن اس لینپو کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اسے پیچھے سے ایک زوردار کیک ملنے والی ہے اب اس طرح سے یہاں پہ مار کھانے کے بعد سوٹیانگ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اب یہ صحیح ٹائم ہے دونوں ہار مان لو لیکن ہان فینگ اپنے اکڑ میں آگے سوٹیانگ کے سامنے ہار ماننے سے انکار کا دیتا ہے کیتا بھی سوٹیانگ کے ہم اسے سپیشل کریچئر لنگر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی جادو شکتیوں کا پریوک کرتا ہے جس کے قارن یہاں ہان فینگ اور سنپو دونوں ہی جھک جاتے ہیں سوٹیانگ کے سامنے اور وہ ایک ہی چیز گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دو اب اتنا گڑ گڑاتے ہوئے انہیں دیکھتا ہوا سوٹیانگ ان پہ دیا کرتا ہے اور اب آگے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ سکس ایلڈر کے سامنے یہ جا کے کہتا ہے کہ اب جبکہ میں یہاں پہ جیس چکا ہوں تو کیا مجھے میرے وہ دو ہزار ریوارڈ پوائنٹس مل سکتے ہیں جس پہ ایلڈر اسے وہ دو ہزار ریوارڈ پوائنٹس دے دیتے ہیں جو کہ ایک خاص طرح کے بیچ میں جا کے کلیکٹ ہو جاتا ہے آگے یہاں ایلڈر سوٹیانگ سے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آگے جا کے تم ہمارے اس اکیڈمی کا پیوچر میں کافی نام روشن کرو گے اور اس پورے کانٹیننٹ کا نیو جینئس ضرور بنو گے جس پہ سوٹیانگ کے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی امیدوں پر کھڑا اتروں گا یہ سین یہی پہ چینج ہوتا ہے اب آگے ہمیں اسی اکیڈمی کا ایک مارشل پیویلین دکھا جاتا ہے جہاں پہ سوٹیانگ کا کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے اس لڑکی کا نام شاشہ ہے جو کہ سوٹیانگ کو جانتی ہے اور یہاں سوٹیانگ سے ملنے کے بعد وہ کافی ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں اب یہ ساتھ میں ہی اس مارشل پیویلین کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ پہلے سے ہی دو اور سٹیانگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی ہوتی ہے وہ سوٹیانگ کو مانو ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ اسے کچھے ہی چبا جائے گی کیونکہ اسے سوٹیانگ کا نیچر بلکل بھی پسند نہیں آتا اسے لگتا ہے کہ سوٹیانگ کافی زیادہ ایروجینٹ ہے اور اس کے گھمن کو توڑنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی اس اکیڈمی میں آئے گا اب وہ چارے سٹیانگ وہاں پہ ایک ہی جگہ اگھٹا ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا سواگت سکھ سیلڈر کرتے ہیں اب آگے جو سکھ سیلڈر ہوتے ہیں وہ سوٹیانگ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم نے ون سٹار مارشل آرٹس کے ریلم کو اچھی طرح سے سماہت کر لیا ہے جس پہ سوٹیانگ یہاں پہ ہاں میں جواب دیتا ہے اب یہ چاروں سٹیونٹ نے یہ کام پہلی ہی کر لیا تھا اسی لئے سکھ سیلڈر نے ان چاروں کے اس مارشل پیویلین میں لائے ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی پوٹینشل کے ادنسار ایک ایک مارشل آرٹس کو انہیں چوز کرنے کا موقع دے وہ پیویلین کافی زیادہ بڑی ہوتی ہیں جہاں پہ ہر طرح کے مارشل آرٹس کے سکرول لگے ہوتے ہیں وہاں پہ الگ الگ دکھائی جانے والے سکرول میں الگ الگ طرح کی مارشل آرٹس کی ٹکنیک ہوتی ہے جس پہ شاشاں یہاں سکھ سیلڈر سے پوچھتی ہے کہ اس مارشل آرٹس پیویلین میں کیا کوئی ایسا مارشل آرٹس ہے جو کی ایڈوانس لیول کا ہے جس پہ ایڈڈر اسے بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں ایڈوانس لیول کا مارشل آرٹس کو لرن کرنا ہے تو پھر تمہیں بہت سارے پوائنٹس کو اکھٹا کرنے ہوں گے اور پھر ان اکھٹا کیوئے پوائنٹس کو تمہیں زنباب پیویلین میں جا کے ریڈیم کروانا ہوگا اور ایسا کرنے کے بعد ہی تمہیں ایڈوانس لیول کے مارشل اسکرول مل سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا ان پوائنٹس کو ارن کرنا اتنا بھی زیادہ آسان نہیں ہے کیونکہ ان پوائنٹس کو ارن کرنے کے لیے تمہیں زوان لیول کے مارشل آرٹس کے ساتھ اسے ایکسچینج کروانا ہوگا اب بہت سارے ڈیسپلز ایسا کر چکے ہیں لیکن سبھی کو ان پوائنٹس کو ارن کرنے میں کم سے کم ایک سال کا وقت لگ جاتا ہے اب یہاں ایک سال کا وقت سنتے ہی ہمیں سوٹی آنگ کو دکھایا جاتا ہے مانو کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک سال تو کافی لمبر ٹائم ہے کیونکہ مجھے کسی بھی طرح سے ان پوائنٹس کو جل سے جلد ارن کرنا ہوگا کیونکہ وہ فیملی کمپیٹیشن جلد شروع ہونے والا ہے جہاں اسے اپنی فادر کی شان بچانے کے لیے اس کمپیٹیشن کو جیتنا ہی ہوگا اب اس کے اسی نشجے کے ساتھ گائز یہ اپیسوڈ کو یہی فنش کر دیا جاتا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں دیکھا تھا جو سوٹی آنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تین اور اپیسوڈ کو چنا جاتا ہے جنہیں سکس سیلڈر اپنے ساتھ مارشل پیویلین میں لے جاتے ہیں اب صرف ان چاروں نئی ڈیسوڈ میں ہی اتنی ایبیلیٹی ہوتی ہے جنہیں وہ اپوچنٹی دی جاری تھی اب وہ اپوچنٹی کیا ہوتی ہے یہ ہمیں آگے اپیسوڈ میں پتا چلے گا اب اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہم شاشا کو سکس سیلڈر سے پوچھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ آخری سوزاکو اکیڈمی میں کتنے سارے کورڈ ڈیسپلز ہیں اب جیسا کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ سوزاکو اکیڈمی ایک بہت ہی ہائی لیول کی بڑی سی مارشل اکیڈمی ہے جس میں الگ الگ برانچز ہوتے ہیں اور سوزاکو اکیڈمی میں ماتر 5 کورڈ ڈیسپلز ہی ہیں اور اگر تمہیں کورڈ ڈیسپلز بننا ہے تو تمہیں پڑھانے والے کورڈ ڈیسپلز کو ریپلیس کرنا ہوگا اور یہ ریپلیسمنٹ سال میں ایک بار ہوتی ہے جس کے لیے خاص طرح کا کمپیٹیشن اورگنیز کیا جاتا ہے جسے سبھی لوگ ان ریویو بولتے ہیں اس میں سال بھر پرفارم کیے گئے سٹوڈنٹس کے جس کے بھی ریویوز اچھے ہوتے ہیں یا جنہوں نے اپنے لیول کو بریک تھرہو کرنے میں اچھا پروگرس دکھایا ہے صرف انہیں ڈیسپلز کو اس کمپیٹیشن میں بھاگ لینے کا اثر دیا جاتا ہے اب آگے سکھ سلڈر انہیں اس پیویلینز کی ایک دھم بیچ و بیچ سنٹر میں لے جاتے ہیں کیونکہ ایک خاص طرح کی ڈیوائس ہوتی ہے جیسے اس سکھ سلڈر اسے آن کرتے ہیں وہاں بھی ایک فورمیشن کریٹ ہوتا ہے اور آگے وہ سبھی لوگ اس فورمیشن کے اندر آتے ہیں اور اب ٹیلیپورٹ ہوتے ہوئی ایک الگ ہی ریل میں پہنچتے ہیں اب انہیں آگے سکھ سلڈر اس اپورچنیٹی کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں وہ سبھی ایک فلوٹنگ پتھر پر سوار ہوتی ہیں اور ایک گونگ نامک مانٹین کلیف کے طرف جاتے ہیں اب اسی مانٹین کلیف کے بارے میں وہاں ایلڈر بتانا شروع کرتے ہیں یہ ایک ایسی انشنٹ وال ہے جس کے اندر ماشال آرٹس کی ٹریزر سبھرے ہوئے ہیں اور سوزاکو اکیڈمی کے ہر ایک برانچ کے لیے ایک الگ سی ٹریزر والی انشنٹ وال ہوتی ہے یہ جو دیوار ابھی ان کے سامنے اپیر ہوئی ہے یہ لینہوم انشن کی ماشال آرٹ ٹریزر والی انشنٹ وال ہے اور اس وال کے اندر کافی سارے الگ الگ طرح کے آٹی بیوٹس ایمپرنٹنٹ ہے جسے لینے سے تم لوگوں کو ڈیفرنٹ لیول کے ماشال آرٹس آرٹ ریسیب ہوں گے تم لوگوں کو بس اس سمیہ تک ویٹ کرنا ہے جب اس دیوار پر الگ الگ طرح کے ماشال آرٹس کے آٹی بیوٹس اپیر نہ ہو جائیں جیسے وہ اپیر ہوتے ہیں تم لوگوں کو بس ایک ہی بار چانس ملے گا انہیں ریسیب کرنے کا لیکن ہر ایک پرسن دو ماشال آرٹس سکل سے زیادہ نہیں چوس کر سکتا ساتھی تمہیں یہ یاد بھی رکھنا پڑے گا بار اپیر ہوتی ہے جہاں پہ ایک سٹوڈنٹ اپنی مرضی کے مطابق آرٹی بیوٹس کو چوز کر سکتا ہے باغی سکھ سیلڈر ان آرٹی بیوٹس کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں جس میں جو ریڈ لائٹ والی آرٹی بیوٹ ہوتی ہے وہ فائر سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے وہی جو بلو کلر کی آرٹی بیوٹ ہے وہ وارٹر ماشال آرٹ ہے گرین والا ووڈ ماشال آرٹ سکل ہے اور وہی پرپل کلر کا تھنڈر آرٹی بیوٹ ماشال آرٹ ہے اور لاسلی جو یلو کلر کا ہوتا ہے وہ آرٹھ ماشال آرٹی بیوٹ ہے ساتھی جو تمہیں بینہ کلر کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ صرف ماشال آرٹس ہیں ان میں کوئی آرٹی بیوٹس نہیں ہیں اب ساتھی انہیں ایلڈر یہ یاد دلاتے ہوئے کہ تمہیں اپنے ماشال آرٹس کے آرٹی بیوٹس کے مطابق ہی انہیں چوز کرنا ہوگا جس پہ یہاں شاشا کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ ہائی لیول کے ماشال آرٹس کو کیسے پا سکتی ہے جس پہ ایلڈر اسے بتاتے ہیں کہ ان میں سے جو لائٹ سب سے زیادہ شائن کری گی وہی ہائی لیول کی ماشال آرٹ ہوگی لیکن تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ جو ارث لیول کے ماشال آرٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بیسٹ میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اسی لئے انہیں پانے کے لئے تمہیں اپنے جان کو جوکھم میں نہیں ڈالنا ہوگا کیونکہ جو ماشال آرٹس جتنا ہائی لیول کا ہوگا اسے پانا اتنا ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا اب آگے ٹیچر انہیں all the best کہتے ہوئے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ تم سبھی کس لیول کے ماشال آرٹس کو پا سکتے ہو وہ ایک خاص طرح کی چابی یوز کرتے ہیں اور اسے ٹریزر والے انشنٹ وال کو اوپن کرتے ہیں جس کے اوپن ہوتے ہی وہاں پہ ہمیں کئی سارے رنگ کے ماشال آرٹس آرٹیبیوٹس نظر آتے ہیں اب یہاں جو سوٹی آنگ ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے انسیسٹر کی میموری سے اتنا تو لرن کر لیا ہے کہ اس طرح کی کامپلیکیٹڈ ماشال آرٹیبیوٹس کو کیسے کیپچر کرتے ہیں لیکن اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ابھی جو اس کی بہتی ہے وہ اس نے مادرے دو لیول کے ہی ریلمز کو بریک تھرہ کیا ہے جس کے کارن وہ ہائی لیول کے تو آرٹیبیوٹس نہیں لے سکتا اور اپنی انیچل سٹیج کو ہی پریکٹس کرتے ہوئے اسے سنتوشت ہونا پڑے گا اب آگے ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ سب سے پہلے اس یلو آرٹیبیوٹ کو پکڑنی کے لیے جاتی ہے لیکن جیسا کہ ایلڈر نے بتایا تھا انہیں پکڑنا کافی زیادہ ڈیفکلٹ ہوگا اور وہ اس میں ناکام رہ جاتی ہے کہ اب آگے ان آرٹیبیوٹس کو پکڑنی کے لیے شاشا پہل کرتی ہے اور یہاں پہ سوتیانگ اسے ایک ٹپ دیتا ہے کہ تمہیں ان آرٹیبیوٹس کے ٹیل پہ اٹیک کرنا ہوگا تب ہی تمہیں کیپچر کر پاؤ گی شاشا ایسا ہی کرتی ہے جس کے کارنوں سے کوئی آرٹیبیوٹ تو ہاتھ نہیں لگتا بس ایک لوگ گریٹ کی مسٹیریس سکل اس کے ہاتھ لگتی ہے اب آگے باری باری سے سب ہی ٹرائے کرتے ہیں اور اب سوتیانگ کی باری آتی ہے اور وہ بھی ایک ایسی لائٹ پیک اپ کرتا ہے جس میں کوئی بھی رنگ نہیں تھا مطلب کہ وہ نون آرٹیبیوٹ سیلیکٹ کرتا ہے جو کہ ایک میڈل لیول کی مسٹیریس مارشل اسکل ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں پہ اس کلیپ پہ ایک درار پڑتا ہے اور اس کے اندر سے ہم ایک ارث آرٹیبیوٹ والے سنیک کو نکلتا دیکھتی ہیں اب جیسا کہ ایلڈر نے بتایا تھا کہ صرف ارث آرٹیبیوٹ ہی اپنے آپ کو بیسٹ کے فارم میں ٹرانسفارم کر سکتا ہے اب وہ ٹرانسپرینٹ سنیک جو ہے ان پہ اٹیک کرنے کے لیے اتار ہو جاتا ہے تب ہی ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اب تک کوئی آرٹیبیوٹس نہیں لگے تھے اور وہ اس ارث لیول والے آرٹیبیوٹ کو کیپچر کرنا چاہتی تھی یہاں پہ وہ اس پہ اٹیک تو کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے کہ تب ہی اس کا جو دوست وہ بندہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں اس کا ساتھ دینے آ جاتا ہے لیکن ان دونوں کی کافی کوششوں کے بعد بھی وہ اسے کیپچر نہیں کر پاتے وہ اس نے ایک بیسٹ اب انہیں ہی ہٹ کر دیتا ہے جسے دیکھتے ہیں اس سوتیانگ اس کا اب سامنا کرنے کے لیے اپنے گولڈن اسپریٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اب آگے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سوتیانگ کے گولڈن اسپریٹ اور وہ اس نے ایک بیسٹ کی پاور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے اور اب سوتیانگ نے اس ارثلوال کے مارشلی سکل کو کیپچر کر لیا تھا اب اس سکل کو ایکوار کرنے کے بعد سوتیانگ کو ایک جیڈ سلپ ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ حالانکہ وہ بیسٹ کافی زیادہ پاورفول تھا لیکن وہ پھر بھی ایک لوگ ریٹ کا ارثلی سکل ہے جس کا یوز کر کے سوتیانگ اپنی کلٹیویشن ٹیکنیک کی پریکٹس کرے گا تو اسے جیڈ آئیس سنیک ہینڈ کی ٹیکنیک ملے گی جس پہ ایلڈر اسے بتاتے ہیں کہ وہ آئیس سنیک ہینڈ کی جو ٹیکنیک ہے وہ ہماری ہی مارشل پیویلین کی سکس ٹیکنیک میں سے ایک ہے اور مجھے اس کی کوئی امید نہیں تھی کہ یہ تمہیں مل جائے گی لیکن بس یاد رکھنا کہ اس سنیک ہینڈ کی پریکٹس کرنا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تمہیں سے آسانی سے ریفائن نہیں کر پاؤگے کیونکہ اس جیڈ سلپ کے گیان کو ایکوار کرنے کے لیے تمہیں کئی دنوں رات لگ سکتے ہیں اب آگے ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس لیے سیکھ سلڈر اور ان تین باقی ڈیسپلز کو جلد سے جلد اپنا مارشل آرٹ شوز کرنے کو کہتے ہیں اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سوٹیان نے پہلی ہی اسے ایکوار کر لیا تھا اور اس جیڈ سلپ کو لے کر کے وہاں پہ کلٹیویشن شروع کرتا ہے اتنے میں باقی کے بھی ڈیسپلز آ جاتے ہیں اپنے اپنے مارشل سکلز کو لے کر کے اور یہاں شاشہ بتاتی ہے کہ اسے ایس شیڈو سٹیپ کی سکل ملی ہے وہیں اس دوسری لڑکی کو بھی تھک آرٹھ ٹکنیک کی سپریچول مارشل آرٹ کی سکل ہاتھ لگتی ہے اور اس بندے کو بھی آئیس لیول کی سپریٹ سکل ہاتھ لگتی ہے لیکن کسی کو بھی سیوائے سوٹیان کے وہ الگ الگ رنگوں کے آرٹیبیوٹس ہاتھ نہیں لگتے اس سے بھی نراش ہو جاتے ہیں لیکن اچانک سے اس واتورن میں کوڑنیس فیل جاتی ہے اب یہ کوڑنیس اس لیے فیلی ہوتی ہے کیونکہ سوٹیانگ نے اس جیڈ سلیپ کو آسانی سے ریفائن کر لیا تھا یہاں وہ اپنے نئے ملے پاور جو کہ آئیس سنیک ہینڈ کی سکل کو یوز کرتا ہے اسے یوز کرتے ہی ہم پورے اس کلیپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آئیس میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے جس پہ سوٹیانگ ایلڈر سے کہتا ہے کہ اس اس کل کو اتنا زیادہ مشکل ریفائن کرنا نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے بتایا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم اپ ہو جاتا ہے اور وہ سب ہی اس جگہ سے باہر نکلتے ہیں آگے ہمیں ایکیڈمی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سوٹیانگ کچھ سٹڈی کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پاس رائے آتی ہے اور یہاں وہ سوٹیانگ سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایک جگہ لے جانا جاتی ہے اب اس کے اتنا کہتی ہے اب یہاں پہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے اور ہمیں اگلے اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پہ رائے اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور سوٹیانگ کو اپنے ساتھ کسی جگہ پہ چلنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے وہ جگہ ایک ریسٹرانٹ ہوتی ہے جہاں پہ سوٹیانگ اور رائے کو ساتھ ہاتھا دیکھ کر کے آپ اس کے لوگ وہاں خسر خسر کرنا شروع کر دیتے ہیں آخر ہماری اس اکیڈمی کے سب سے بیوٹیفل لڑکی اس نئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا کر رہی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رائے کو سوٹیانگ اور اس کے نقلی کے جو فیان سے یہ رینگشی ہوتی ہے ان دونے پہ شک ہو رہا تھا اس لیے ان کے ریلیشنشپ کے بارے میں وہ ڈائریکلی سوٹیانگ سے پوچھتی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے رینگشی کے فیملی جو کی مو فیملی ہوتی ہے اس نے رائے کو انوائٹ کیا تھا یہ انویسٹیگیشن وہ لو کروا رہے ہیں کہ رینگشی اور یہ سوٹیانگ کے بیچ آخر کونسی ریلیشنشپ ہے کیونکہ یہاں پہ رائے کو ڈر ہوتا ہے کہ کچھ دنے میں مو فیملی یہاں پہ آ جائے گی اس لانہو سٹی میں اور وہ definitely سوٹیانگ کو ڈھونتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں جس پہ سوٹیانگ اسے وہی بات بتاتا ہے جو کہ رینگشی نے اسے بتانے کے لیے کہا تھا کہ وہ میرے بس ایک فیان سے ہے اور ہم دونے کی فیملی کے میمبرز نے ہی ہماری میریج کو اپس میں ڈیسائیڈ گیا تھا تو اس پہ شک کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جس پہ رائے اسے آگاہ کرتی ہے کہ ان دونوں فیملی کے بیچ کے میٹر کو تم جتنا سیمپل سمجھ رہے ہو وہ اتنا ہے نہیں کیونکہ بینا مو فیملی کے ایبرویول کے تم دونوں کا ساتھ رہنا impossible ہے جس پہ سوٹیانگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس کے چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ مو فیملی کے میٹر کو میں اور رینشنگ سمحال لیں گے آگے سوٹیانگ رائے سے پوچھتا ہے کیا اس لین ہاؤ مینشن میں وہ کسی ایسے جگہ کو جانتی ہے جہاں پہ سول کی ریفائننگ کی جا سکے جس پہ رائے اسے بتاتی ہے کہ یہاں شارڈ سول مونیمنٹ جیسی ایک جگہ ہے جہاں پہ سول کو ریفائن کیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ اب تک کئی سارے لوگ جا چکے ہیں ایون کی میں بھی وہاں پہ گئی تھی لیکن اس مونیمنٹ پہ ایسے موسٹیریوس ورڈز لکھے ہوئے ہیں جن کو سمجھنا نام ممکن ہے اور بینہ اس موسٹیریوس ورڈز کے سمجھے ہی کوئی بھی وہاں پہ اپنی سول کو ریفائن نہیں کر سکتا لیکن اگر تمہیں اس میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہیں اس مونیمنٹ والی جگہ پہ لے جا سکتی ہوں آگے وہ لوگ اسی مونیمنٹ والی جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں ہم ایک بڑی سی تلوار کو دیکھتے ہیں جو کہ پوری طرح سے سٹونز کی بنی ہوئی تھی اور کئی سارے زنزیروں میں جھکڑی ہوئی تھی رائہ اسے بتانا شروع کرتی ہے کہ اس سٹون مونیمنٹ پہ بہت ہی انشنٹ لینگویج میں کچھ موسٹیریوس ورڈز لکھے ہوئے ہیں تمہیں اپنی سول کو ریفائن کرنے کے لیے اس مونیمنٹ کے اندر جو انشنٹ پیٹرنس ہیں اسے سمجھنا ہوگا لیکن یہ انشنٹ پیٹرنس اتنی زیادہ موسٹیریوس ہے کہ اس پورے لینڈ ہوم مانشن میں بس کچھ ہی ایسے جینیس ہوئے ہیں جن کو یہ سمجھ میں آیا ہے اب آگے سوتیانگ اسے یہ کہتے ہوئے کہ پھر بھی میں اسے ٹرائے کرنا چاہوں گا وہ وہاں پہ بیٹھ کے کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے جہاں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس انشنٹ پیٹرنس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ اسے ایک خاص طرقہ فارمیشن کریٹ کرنا ہوگا کیونکہ وہ فارمیشن بنانے کی تیکنیق پوری طرح سے انسیل ہے اور اگر وہ اس فارمیشن کے سیل کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سول اس سٹون مونیمنٹ کے اکدم اندر ٹیپ میں جا سکتی ہے اب وہ اس فارمیشن کو توڑنے کے لیے اس کے اندر لکھے ہوئے انشنٹ پیٹرنس کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جس سے سارے ورڈز ہوا میں تیرتے نظر آتے ہیں اور پھر وہ ایک فارمیشن بنا دیتی ہیں ادھر بیتیان کو اتنا پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ جو رایا ہوتی ہے وہ پوری طرح سے اس سے امپریس ہو چکی ہوتی ہے اور یہاں وہ کہیں نہ کہیں من ہی من اسے پسند بھی کرنے لگتی ہے لیکن ادھر سوتیانگ کو اس فارمیشن کو دوڑنا کافی زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے اسی لیے وہ اپنی کلٹیویشن بیچ میں ہی روک دیتا ہے اور یہاں اب انہیں شام ہو جاتی ہے اسی لیے وہ آپس اکیڈمی جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو کیا تم میرے ساتھ پریکٹس مارشل آرٹس کے بیٹل ہال میں چلو گی کیونکہ وہاں رایا کو جا کر کے پریکٹس کرنی ہوتی ہے اسی لیے وہ سوتیانگ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے سوتیانگ بھی یہاں اس پہ ایگری ہوتا ہے اور وہ لوگ کل آٹھ بجے ملنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب آگے بے دونوں وہاں سے تو چلے جاتے ہیں لیکن واپس سے سوتیانگ آدھی رات کو پھر سے وہاں پہ پہ پہنچتا ہے کیونکہ اسے نیند نہیں آرہی ہوتی ہے اور وہ بار بار اسی فارمیشن کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا اب آگے جیسی وہ وہاں پہ پہ پہنچتا ہے ایک اور لڑکی وہاں پہ کلٹیویٹ کر رہی تھی جسے سوتیانگ پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے دوسری طرف کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے اب آگے سوتیانگ دوبارہ سے اس سٹون مونیمنٹ پہ لکھے ہوئے انچینٹ میسٹری کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جہاں پہ پھر سے وہ مسٹیریس ورڈز اپیر ہوتے ہیں اور اب سوتیانگ انہیں سمجھنے کے لیے اس فارمیشن کے اندر چلا جاتا ہے جہاں اب سوتیانگ نے اس فارمیشن کو توڑ دیا تھا اور اب اس کی سول اس مونیمنٹ کے اندر جا چکی ہوتی ہے اب آگے یہاں سوتیانگ اس مونیمنٹ کے اگدام ٹاپ کے اوپر ایک لائٹ کو دیکھتا ہے جس سے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو لائٹ ہے وہ اس کی سول پاور ہے اور اب یہی سول پاور سوتیانگ کے باڈی کے اندر جانے لگتی ہے جس میں سوتیانگ کے لیے اپنے اندر اتنی ساری انرجی کو ایبزورپ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد ہم اس مونیمنٹ کے اندر کے حال کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے اس کے آراند جو پتھر ہوتے ہیں وہ ایک دم ہلنے لگتے ہیں اور اس کے جو سینٹر میں جو سٹون کے تلوار رکھی ہوتی ہے وہ پوری طرح سے استویست ہونے لگتی ہے لیکن اب ہم سوتیانگ کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافی سٹیبل ہوتا ہے اور اس شوٹ سے نکلنے ہوئی ساری انرجی کو اپنے اندر کاملی سپریس کر رہا ہوتا ہے یہاں تھوڑی ہی دیر بعد کلٹیویٹ کر کے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ سے جو سول پاور ریلیز ہو رہی ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سول پاور اور بھی زیادہ گھنا ہو جاتا ہے جس کے کاران اس کے اندر کی یہ جو سول پاور ہے اب کافی زیادہ انہینس ہو چکی ہے اور اسی ایمپرویمنٹ کے کاران اب سوتیانگ جو ہے اپنی میجیکل پاور کو ایچیو کرنے کے لیے بس ایک قدم پیچھے ہے لیکن اتنے میں ہی اب صبح ہو جاتی ہے اور جب سوتیانگ کی آنکھیں کھلتی ہے تو اسے اپنے سامنے وہی لڑکی نظر آتی ہے جو کہ سوتیانگ کو کافی خونس بری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے جسے دیکھتی ہے سوتیانگ ڈر جاتا ہے یہاں وہ لڑکی سوتیانگ سے کہتی ہے کہ آخر تم کس کی مرضی سے یہاں پہ لیٹ نائٹ پریکٹس کر رہے ہو تمہیں یہاں اس کے لیے کس نے پرمیشن دی جس پہ سوتیانگ اسے بتاتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور جب میں اس کے بارے میں سوچتے تھک گیا تو میں یہاں پہ پریکٹس کرنے کے لیے چلا آیا جس پہ وہ لڑکی اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بس ایک بات یاد رکھنا یہ جو سٹون مونیمنٹ ہے یہاں پہ رات میں پریکٹس کرنے کے لیے صرف میرے پاس ہی ادھیکار ہے اور پھر اگر اس ٹائم میں تم مجھے یہاں پہ پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ گئے تو پھر تم مجھے بلیم مت کرنا کہ میں تمہارے ساتھ اتنا برا بیوار کیوں کر رہی ہوں جس پہ سوتیانگ اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری باپ کی جاگیر ہے جو میں یہاں رات میں پریکٹس نہیں کر سکتا اور صرف تم ہی کر سکتی ہو اب یہ بات سنتی ہی اس لڑکے کو زبزز گستہ آتا ہے اور وہ سوتیانگ پہ اٹیک کرنے کے لیے اسے پیچھے سے ہی وار کتی ہے لیکن یہاں سوتیانگ نے اس کے اٹیک کو پرک لیا تھا اور آسانی سے اس کے اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اب آگے اسے پہلے کہ ان دونوں کے بیچ ایسا کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ فائٹ میں کون جیتا ہے اور پھر بولو یہاں اس جگہ میں کس طرح سے پریکٹس آگے کنٹینیو کرنے کا ڈیل کرتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں پتا چلے گا اس کے نیچٹ اپیسوڈ میں ساتھی ہمیں اسے اینشنٹ میسٹیریوس مونیمنٹ کے بھی کہانی پتا چلے گی تو گائز ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اسے ہماری ہی چینل پہ آگے کنٹینیو کرنا زیادی رکھئے بہت ہی جلد ملاقات ہوگی اس کے نیچٹ اپیسوڈ پہ till then take care stay healthy bye